آگے سبق دیکھئے بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ کل آپ نے محمود الفا کی گردانے پڑھیں اور اسی طرح سلاسی مزید سے اور اسی طرح اسی طرح آپ نے اور ان میں سے ہر ایک کی سرف کبیر بھی کی اور جو جو قوانین ان میں جاری ہوتے تھے وہ قوانین بھی جاری کیے اس کے بعد کل پھر ہم نے دوسری فصل شروع کی تھی اور اس میں معتل کے قوانین شروع ہوئے تھے کل آپ نے ایک قانون پڑھا تھا وہ قانون یہ کہ ہر واؤ جو علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آ جائے یا وہ واؤ جو علامت مزار مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے بیچ آ جائے جس کا عین یا لام کیا ہو حرف حلقی ہو توجہ ہے تقرار کیا ہے واؤ آئے اور کس کے مقابلے میں ہو فا کے مقابلے میں اور وہ واؤ کس کے درمیان آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ اور اس میں کوئی شرط نہیں جب بھی وہ علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے گا اس کو گرا دیں گے اور اسی طرح اگر وہ واؤ کہاں آیا علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ کے بیچ آیا تب بھی گرائیں گے لیکن اس میں کیا شرط ہے کہ اس لفظ کا عین یا لام کیا ہو حرف حلقی ہو حرف حلقی ہو میں نے بتلایا تھا دیگر شارحین حضرات وہ علامت مزار ذکر نہیں کرتے وہ یا ذکر کرتے ہیں کہ وہ وہ جو فا کے مقابلے میں ہو اور یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے تو اس کو گرا دیتے ہیں جیسے یا عیدو سے کیا بن گیا یا عیدو اور پھر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ یا عیدو میں تو ٹھیک ہے وہ گر گیا کیونکہ یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آیا تھا تو پھر تا عیدو اس میں کیوں گرا یہاں تو یا مفتوحہ ماقبل میں نہیں ہے اور اعیدو اور نا عیدو یہاں بھی ماقبل میں یا مفتوحہ نہیں تو یہاں کیوں گیرا ہوا ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تابع ہیں اعلال کی اندر یا کے قانون جو ہے اصلا تو یا میں جاری ہوا ہے جن کے شروع میں کیا ہے یا اور باقی سیغوں میں طبعا یہ قانون جاری ہوا اس کے تابع یعنی یوں کو موافقت کیلئے تاکہ سارے سیغے کیا ہو جائیں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں یا یوں کہو تردن للباب یعنی تاکہ سارے باب کا ایک ہی حکم ہو جائے ایک جیسا ہو جائے جبکہ صاحب علم السیغہ نے فرمایا کہ وہ وو کس کے درمیان آئے علامت مزارے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان تو ان پر اشکال ہی نہیں کیونکہ انہوں نے یا کی بات نہیں کی انہوں نے علامت مزارے کی بات کی ہے تو یا بھی علامت مزارے تا بھی حمزہ بھی نون بھی اور سب صورتوں میں وو گرے گا پھر جو عام سرفی جنہوں نے قانون ذکر کیا تھا کہ وو گر جائے گا جبکہ اس کے درمیان آئے یا مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ ان پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ یا حبو میں وو کیوں گیرا یہاں تو ماباد فتحہ ہے کسرہ ہے ہی نہیں اور اسی طرح یسعو میں وو کیوں گیرا یہاں بھی ماباد میں فتحہ ہے کسرہ نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل یہاں پہلے کسرہ تھا یہ اصل میں یا حبو تھا تو پھر وو بیچ میں آیا یا مفتوحہ اور کسرہ کے تو وو گر گیا اسی طرح یسعو اصل میں یا سعو تھا تو پھر وو گر گیا اور پھر اس کے بعد یہ جو ماباد کا کسرہ تھا اس کو فتحہ سے بدلا گیا کیونکہ وہاں پر حرف خلقی بھی آ رہا تھا اور کسرہ بھی یا حبو سے کیا بنا یا حبو تو پھر ہاں حرف خلقی وہ بھی سقیل اور کسرہ بھی سقیل تو لہذا وہاں پھر فتحہ دے دیا گیا اور یسعو اصل میں کیا تھا یا سعو پھر وو گر گیا تو یا سعو ہوا پھر یہاں پر بھی سین کے نیچے ہے کسرہ اور آگے ہے عین حرف خلقی تو پھر دو سقل جمع ہوئے تو لہذا سین کے کسرہ کو کسے بدلا گیا فتحہ سے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ یا حبو اور یسعو پہلے کیا تھے مقصور العین تھے مقصور العین تھے جبکہ صاحب علم سیغہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یا حبو پہلے یا حبو تھا یسعو پہلے یا سعو تھا بلکہ یہ قانون اگر ماہ بعد میں وہاں کے ماہ بعد فتحہ ہو پھر بھی جاری ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ماہ بعد عین یا لام کیا ہونا چاہیے حرف حلقی لہذا یا حبو میں بھی ہا حرف حلقی ہے اور یسعو میں عین کیا ہے حرف حلقی تو لہذا یا حبو اصل میں یو حبو تھا تو وہاں کس کے بیچ آیا علامت مزار مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتحہ کے بیچ جس کا عین یا لام کیا ہے حرف حلقی تو اس لئے وہ واؤ گر گیا لہذا صاحب علم و سیغہ پر یا حبو اور یسعو ولا اعتراض ہی نہیں ہوتا صاحب علم و سیغہ فرماتے ہیں کہ یہی تقریر بہترین ہے جیسے بعض دیگر کتابوں والوں نے بھی لکھی ہے کیونکہ اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا لیکن اگر دوسری تقریر کی جائے جو عام سرفی کرتے ہیں کہ یہ قائدہ اسالتن کس میں جاری ہوا یا میں اور تا وغیرہ میں طبعا جاری ہوا تو پھر ان پر یحبو اور یسعو وغیرہ کا اعتراض ہوتا ہے لیکن میں نے بتلایا تھا پھر صاحب علم و سیغہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ وسیخہ یاو سخو وسخن یہاں پر دو دیکھو علامت مزارے مفتوح اور فتحہ کے بیچ وہ آ رہا ہے اور یہ ایسا لفظ ہے جس کا لام کیا ہے حرف حلقی یاو سخو یاو سخو یہ خا کیا ہے حرف حلقی تو واؤ کو تو گرنا چاہیے لیکن اس میں واؤ نہیں گیرا اسی طرح وجعہ یوجعو وجعن اس کے اندر بھی واؤ جو ہے علامت مزارے مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان آ رہا ہے ایسے لفظ میں جس کا لام کیا ہے حرف حلقی تو یہاں بھی واؤ کو گرنا چاہیے تھا لیکن یہاں واؤ نہیں گیرا تو گویا حاصل کلام یہ باقی صرفی حضرات پر وصیخہ یاو سخو اور وجعہ یوجعو ولا اعتراض تو نہیں ہوتا تھا لیکن یحبو اور یسعو ولا اعتراض ان پر ہوتا تھا جبکہ صاحب علم اسیغہ پر یحبو اور یسعو ولا اعتراض تو نہیں ہوتا لیکن یوسخو اور یوجعو ولا اعتراض ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جی اب آئیے بھئی آج کے سبق پر قاعدہ واوے فائم مستر کے بروزن فعلن باشد بی افتد وعین کسرہ یابد مگر در مفتوح العین گاہ فتح دہن وطاعی وز در آخر بی افضائند جو عیدت وزینت وصاعت کے در اصل وعدن وزن وزعن بود اچھا بھئی یہ عیدت ان کا قانون ہے بھئی عیدت قانون یہ ہے کہ اگر مصدر فعلن وزن پر آئے اور فا کی جگہ واو ہو تو اس واو کو گرا دیتے ہیں اور عین کو کسرہ دے دیتے ہیں اور اس واو کے عوض آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں گولتا قانون کیا ہوا کہ مصدر آئے اور کس وزن پر ہو فعلن وزن پر ہو اور فا کی جگہ کیا ہو واو ہو قانون خود بنا لیں وزنن سے کیا بن گیا زینتن اور وعدن سے کیا بن گیا عیدتن تو وعدن سے چلنا ہے اور عیدتن پہ پہنچنا ہے تو وو کس کی جگہ آیا وعدن فا کی جگہ اور کس میں آیا یہ وعدن کیا ہے مصدر ہے تو مصدر ہو اور فعلن وزن پر ہو اور اس کے فا کی جگہ کیا آ جائے واؤ تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں اور ماباد جو عین ہے واؤ تو خود کیا تھا فا تو اس کے ماباد جو حرف ہے وہ کیا ہے عین اس کو کیا دے دیں گے کسرہ کسرہ گولتا لے آئے تو کیا بن گیا عیدہ تن گولتا سے پہلے دال پر فتحہ آ گیا کیوں یاد رکھئے یہ جو گولتا ہے نا پورے کلام عرب میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی گولتا آتی ہے اس کے ماقبل والے حرف پر فتحہ ہوتا ہے گولتا سے ماقبل ہمیشہ کیا ہوتا ہے فتحہ تو قانون سمجھ میں آیا قانون کیا وہ مستر جو کس وزن پر ہو فعل اور فا کی جگہ کیا ہو واؤ ہو تو واؤ کو کیا کرتے ہیں حضف کرتے ہیں تو ویعد سے واؤ کو گرا دیا اور آگے عین ساکین تھا اس کو کون سی حرکت دے دی کسرہ والی اور پھر آخر میں کیا ملا دی گولتا کس کے عوض واؤ کو گرایا ہے تو اس کے عوض آخر میں کیا لے آئے گولتا تو کیا بن گیا عیدہ دیکھئے یہی قانون بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں واؤ فائ مستر ترجمہ آخر سے ہوگا مستر کے فا کی واؤ مستر کے فا کی واؤ کیا مانا فا کی واؤ یعنی جو فا کی جگہ آئے مستر کے فا کی واؤ کے بروزن فعل باشد وہ مستر جو کس وزن پر ہو فعل وزن پر ہو ترجمہ پھر سنو کہتے ہیں واؤ فائ مستر کے بروزن فعل باشد وہ مستر جو فعل وزن پر ہو اس کے فا کی واؤ اس کے فا کی جگہ جو واؤ آئے بی افتد وہ گر جاتی ہے وعین کسرا یابد اور عین کسرا پا لیتا ہے یافتن کا معنی ہے پا لینا یابد پا لے وعین کسرا یابد اور عین کسرا پا لیتا ہے مگر در مفتوح العین گاہ فتح دہند مگر مفتوح العین میں کبھی فتح دے دیتے ہیں مگر مفتوح العین میں فتح دے دیتے ہیں کیا مانا مفتوح العین فعل اس میں تو عین ساکن ہے تو مفتوح العین کیا مراد ہے اگر اس کا مزارے مفتوح العین ہو مزارے کیا ہو مفتوح العین ہو تو پھر کبھی کبار عین کو فتح دے دیتے ہیں جیسے وسع وسع فعل وزن ہے کہ نہیں تو شروع سے وہ کو گرا دیا اور آخر میں کیا لے آئے گولتا اور سین جو عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دینے کے بجائے کیا دے دیا فتح تو کیا بن گیا ساعت فتح کیوں دیا کیونکہ یہ جو باب ہے اس کا مزارے مفتوح العین ہے وسع دیکھا باب سمیع ہے تو سین پر کیا ہے فتح مفتوح العین ہے قانون سمجھ میں آگیا جبکہ دوسری جو لفظ یہاں ذکر ہیں یہ مفتوح العین ہے یا مقصور العین ہے مقصور العین اور یہ بھی کیا ہے مقصور العین تو انہوں نے کہا عین کو کسرہ دیتے ہیں لہٰذا وعد سے کیا بن گیا عید اور وزن سے کیا بن گیا زینا لیکن وسع سے کیا بنا ساعت کیونکہ اگر مزارے مفتوح العین ہو تو پھر کبھی فتحہ بھی دے دیتے ہیں ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی فتحہ بھی دے دیتے ہیں جیسے کس میں ہے ساعت میں یہاں چونکہ اس کا مزارے مفتوح العین ہے اور جب مزارے مفتوح العین ہو اس باپ کا تو کبھی فتحہ بھی دے دیتے ہیں اس فتحہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مزارے کیا ہے مفتوح العین ہے تو یہ ساعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساعت بھی کیونکہ اس کا مزارے مفتوح العین ہے یہ معنی ہے مگر در مفتوح العین مگر مفتوح العین میں گاہ فتحہ دہند کبھی فتحہ دے دیتے ہیں مفتوح العین سے کیا مراد ہے مزارے مزارے وطائع عیوز وطائع عیوز در آخر بھی افضائن اور طائع عیوز آخر میں بڑھا دیتے ہیں عیوز والی جو تا ہے وہ آخر میں بڑھا دیتے ہیں کہ در اصل وعد وزن وزع بود کہ اصل میں یہ وعد وزن اور وزع تھے قانون سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی قاعدہ واوے ساکن غیر مدغم بعد کسرا یاشا ود چمیعاد نا اجلواز ویائے ساکن غیر مدغم بعد زم واؤ شود چم موسر نم یز والف بعد زم واؤ شود چم قوت ل وبعد کسرا یا چم محاریب قانون یہ واؤ سے پہلے کسرا آجائے یا سے پہلے زم آجائے بلکل الٹی حرکت واؤ کے موافق تو زم زم لیکن واؤ سے پہلے کیا آجائے اور علیف سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو پھر یا سے قانون سمجھ میں آ گیا ہاں بس شرط یہ ہے کہ وہ واؤ کیا ہونا چاہیے ساکن وہ واؤ اور یا کیا ہوں وہ واؤ ساکن ہو غیر مدغم ہو مشدد نہ ہو سمجھ میں آیا حرف مدغم دو حروف ہوتے ہیں ایک پہلے کو کہتے ہیں مدغم اور دوسرے کو کہتے ہیں مدغم فی تو یہ قانون کس کے بارے میں چل رہا ہے وہ واؤ اور یا جو ساکن ہوں کیا ہوں وہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے زمہ وہ سے پہلے زمہ آنا چاہیے فتحہ بھی آ جائے تو ٹھیک ہے فتحہ بھی پڑھ لیں گے لیکن وہ سے پہلے اگر کیا آیا کسرہ تو وہ کو کس سے بدلیں گے یا سے اور یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کسرہ اور اگر فتحہ بھی آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یا سے پہلے کیا آیا زمہ تو اس یا کو کس سے بدلیں گے واؤ سے اسی طرح علف سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے لیکن اگر علف سے پہلے زمہ آیا تو علف کو کس سے بدلیں گے اور اگر علف سے پہلے کسرہ آیا تو علف کو کس سے بدلیں گے یا سے البتہ شرط کیا ہے شرطیں ذکر کر رہے ہیں دیکھئے قانون کتاب میں دیکھئے واؤ ساکن غیر مدغم یعنی وہاں ادغام نہ ہوا ہو وہاں سے پہلے کسرا آیا تو کس سے بدلیں گے یہاں سے لیکن وہاں ساکن ہونا چاہیے غیر مدغم اور غیر مدغم ہو یعنی وہاں ادغام نہ ہو تو کہتے ہیں واوے ساکن غیر مدغم بعد کسرا وہاں جو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو کسرا کے بعد یا ہو جائے گا چومی عادن جیسے میعاد اصل میں کیا تھا میعاد مادہ کیا ہے تو یہ میعاد تھا تو یہ وہ کیا ہے ساکن ہے اور کیا مدغم ہے جب مدغم بھی نہیں تو کیا بن گیا میعاد تو میعاد اصل میں میعاد تھا تو دیکھو وہ کیا ہے ساکن ہے اور غیر مدغم ہے ادغام ہو رہا ہے اس کا نہیں کوئی مشدد ہے نہیں تو اس کا ادغام نہیں ہو رہا ادغام میں کیا ہوتا ہے دو حرف ہوتے ہیں ایک کا دوسرے میں ادغام تو پہلا حرف کیا ہوتا ہے ساکن اور ثانی کیا ہوتا ہے متحرک جیسے کر رامہ کر رامہ میں دیکھو دو راہ ہیں رائے مشدد دو راہ ہیں پہلی ساکن ہے کر اور دوسری راہ متحرک ہے فتحہ ہے رامہ کر رامہ کر رامہ سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا تو ادغام کے اندر بھی تو پہلا حرف ساکن ہوتا ہے بتلا دیا نہیں مدغم نہیں ہونا چاہیے ادغام والا حرف نہیں ہونا چاہیے لہٰذا اجلو واز اجلو واز دیکھو اجلو واؤ ساکن ہے یا نہیں اور ماں قبل میں لام پر کیا ہے کسرا تو واؤ ساکن اور ماں قبل کسرا ہے لیکن کیا شرط تھی کہ واؤ کیا ہونا چاہیے غیر مدغم اور یہ تو واؤ مدغم ہے اس لئے اجلو واز میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا اور میعاد میں یہ قانون جاری ہوا عبارت سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے واؤ ساکن غیر مدغم بعد کسرا یا شاوات وہ واؤ جو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو وہ کسرا کے بعد یا ہو جائے گا چون میعاد جیسے میعاد نا اجلو واز نا کے اجلو واز کیونکہ یہاں شرط پوری نہیں ہم نے کیا کہا تھا وہ وہ غیر مدغم ہونا چاہیے اور یہ تو کیا ہے مدغم ہے ویائے ساکن غیر اچھا یا کے بارے میں کیا بتلایا تھا یا سے پہلے زمہ آ جائے تو کس سے بدلیں گے واؤ سے لیکن اس کے لئے بھی شرطیں ہیں کیا ویائے ساکن غیر مدغم کہ وہ یا کیا ہو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو بعد زمہ واؤ شاوات وہ زمہ کے بعد واؤ ہو جائے گی کس کے بعد وہی جو شرطیں واؤ میں تھیں واؤ میں کیا شرط تھی ساکن ہو اور غیر مدغم ہو اور یہاں یا میں بھی وہی شرط یا کیا ہو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو اور ماہ قبل میں کیا آیا زمہ تو اس یا کو کس سے بدلو واؤ سے تو کہتے ہیں ویائے ساکن غیر مدغم بعد زمہ واؤ شاوات اور وہ یا جو ساکن ہو غیر مدغم ہو زمہ کے بعد واؤ ہو جائے گی جو موسیرن جیسے موسیرن موسیرن اصل میں کیا تھا یوسر سے ہے یوسر آسانی آسانی تو اصل میں کیا تھا قانون کیا بتا رہے ہیں کہ اس یا جسے پہلے زمہ ایک کس سے بدلیں گے واؤ سے تو معلوم ہو یہ واؤ اصل میں کیا تھا یا تھی تو کیا تھا موسیرن یا پڑو واؤ کی جگہ اصل میں یہ کیا تھا موسیرن تو یہ یا کیا آئی ساکن اور غیر مدغم اور ماہ قبل میں کیا ہے زمہ تو اس کو کس سے بدلا واؤ سے تو کیا بن گیا موسیرن موسیر کہتے ہیں مالدار کو مالدار خوشحال انسان جو ہے یوسر سے ہے نا یوسر سہولت کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہوگا وہ خوشحال ہے راحت والی زندگی گزارتا ہے تو کہتے ہیں چون موسیرن جیسے موسیرن نہ مئیزہ نہ کہ مئیزہ مئیزہ میں نہیں مئیزہ آپ خود غور کر لیں مئیزہ درمیان میں یائے مشدد ہے اور ہر حرفیں مشدد کتنے حروف ہوتے ہیں دو تو یہ کتنی یا دو یا اور ان دو میں سے پہلی یا کیا ہے ساکین ہے تو یائے ساکین آگئی اور ماہ قبل میم پر کیا ہے زمہ ہے تو اس یا کو کس سے بدلنا چاہیے واو سے لیکن شرط پوری نہیں کیونکہ ایک اور شرط بھی تھی وہ کیا کہ وہ غیر مدغم ہو اور یہ یا تو کیا ہے مدغم لہٰذا اس لئے یہ نہیں بدلے گی یہ معنی ہے جو مو سیرون جیسے مو سیرون کے اس میں یہ قانون لگ گیا نہ مئیزہ نہ کہ مئیزہ اس میں یہ قانون نہیں لگے گا کیونکہ شرطیں پوری نہیں وَالِف بَعْدِ زمہ وَاو شَوَات اور علف زمہ کے بعد وَاو ہو جائے گا علف میں کوئی شرط نہیں کیوں کیونکہ علف تو ہوتا ہے ساکین ہے اور علف میں تو ادغام بھی نہیں ہو سکتا وَاو اور یا میں تو ادغام ہو جاتا ہے لیکن علف پر تو حرکت آ ہی نہیں سکتی تو لہٰذا کہتے ہیں وَالِف بَعْدِ زمہ وَاو شَوَات اور علف زمہ کے بعد وَاو ہو جائے گا اور کسرہ کے بعد یا عبارت دیکھئے وَالِف بَعْدِ زمہ وَاو شَوَات اور علف زمہ کے بعد وَاو ہو جائے گا جو قوتِلہ جیسے قوتِلہ قوتلہ کونسا سیغہ ہے ماضی مجہول ہے کس باب سے باب مفاعلہ سے اصل میں کیا تھا قاتلہ یقاتل مقاتلتن فہو مقاتلن وقوتلہ قوتلہ کیسے بنا قاتلہ سے بنا کیا کرتے ہیں آخر سے ماہ قبل کو کسرہ دے دیتے ہیں تو قاتلہ سے کیا بن گیا قاتلہ اور شروع کو کیا دے دیتے ہیں متحرک جو ہے اس کو کیا دے دیا زمہ دیا تو قاف پہ زمہ اور بعد میں علف تھا تو علف کو اسے ماہ قبل کیا آیا زمہ تو اس کو کس سے بدلا واؤ سے تو کیا بن گیا قوتلہ یہ معنی ہے کہ علف بعد زمہ واؤ شوچوں قوتلہ و بعد کسرہ یا اور کسرہ کے بعد علف جو ہے وہ یا بن جاتا ہے جو محاریب ہو جیسے محاریب جمعہ محراب کی محراب جو مسجد میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو بھی کہتے ہیں اسی طرح گھر کے اندر جو بڑا معزز اور بہترین حصہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں محراب محلیا کوئی گھر ہے بنگلہ ہے اس میں جو سب سے بہترین جگہ ہے جہاں کوئی بڑے اور خاص مہمانوں کو لاکر بٹھایا جاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں محراب کہتے ہیں تو اس محراب کی جمعہ کیا محاریب اچھا محاریب دیکھو محراب میں زرہ غور کرو میم حا را علف را کے بعد کیا ہے علف لیکن محاریب میں دیکھو محاریب میں را کے بعد کیا ہے یہ یا در اصل کیا تھی علف تھی محراب کی جمعہ ہے نا تو یہ یا اصل میں کیا تھی علف تھی لیکن اسمِ حراب کی جمع مفاعیل وزن پر بنائی جب مفاعیل وزن پر بنائی تو عین یعنی راہ کے نیچے کیا آگئی زیر جب راہ کے نیچے زیر آئی تو اسمہ قبل ولی زیر کی وجہ سے علف کو کس سے بدل دیا یہاں سے تو کیا بن گیا محاریب سورت سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے قاعدہ وَا وَيَا اَسْلِ قانون یہ کہ وَو وَيَا اَسْلِ وَو اور یا کیا ہوں اصلی ہوں یعنی کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں تو کہتے ہیں وَو وَيَا اَسْلِ کہ فَا افتعال باشد جو افتعال کی فا ہوں یعنی افتعال کے فا کی جگہ کیا آجائے وَو یا کیا آجائے یا اور یہ وَو اور یا اصلی ہوں کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں بعض اوقات وَو یا یا کسی سے بدل کر بھی تو آتے ہیں جیسے اِتَمَارَ اس کو کیا پڑھتے ہیں اِتَمَارَ تو یہ یا کس سے بدل کیا ہی ہے حمزہ سے اور کس کی جگہ ہے فا کی جگہ افتعال اِتَمَارَ تو اس کو نکالنے کیلئے کیا کہا کہ وہ وَو اور یا کیا ہوں اصلی ہوں تو لہذا اِتَمَارَ نکل گیا کیونکہ اس کے اندر جو یا ہے وہ تو اصلی نہیں وہ تو کسی سے بدل کر آئی ہے بس سمجھ میں آگئے تو اس لئے کہا کہ وَو اور یا کہ اصلی وَو اور یا کیا ہوں اصلی ہوں کہ فا افتعال باشد جو کہ باب افتعال کی فا ہوں تا شدہ وہ تا ہو کر در تا ادغام یا بد تا میں ادغام پا لے گا چون اتاقادہ کہ ایو تاقادہ بود جیسے اتاقادہ کہ یہ ایو تاقادہ تھا ایو تاقادہ بروزنے افتعال تو باب افتعال کی فا کی جگہ کیا آیا وَو اور یہ وَو بھی کیا ہے اصلی ہے کسی سے بدل کر نہیں آیا کیونکہ مادہ کیا ہے وَا قَادَ وَا قَاف دَال تو ایو تاقادہ تو باب افتعال کی فا کی جگہ کیا آ جائے وَو اور وہ وَو کیا ہو اصلی تو اس وَو کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے تو کیا بن گیا ایو تاقادہ تو کہتے ہیں چون اتاقادہ کی ایو تاقادہ بود جیسے اتاقادہ کی یہ ایو تاقادہ تھا وَا اتتا سرہ کی ایتا سرہ بود اور جیسے اتا سرہ کے در اصل یہ ایتا سرہ تھا ایتا سرہ ایتسر افتعال باب افتعال میں فا کی جگہ کیا آئی یا اور یا بھی اصل ہے مادہ کیا ہے یا سین را یسر یسر مادہ ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اس یا کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے تو کیا بن گیا ایتسر یہ جتنے قانون پڑھیں ابھی تک یہ سارے وجوبی ہیں وعدن کو عددن پڑھنا واجب ہے وعدن نہیں پڑھ سکتے آپ وزنن کو زیناتن ہی پڑھیں گے وزنن نہیں اسی طرح یہ جو واو ساکن غیر مدغم جب اس سے پہلے کسرہ آئے تو اس کو کسے بدلتے ہیں یا سے اور یا ساکن غیر مدغم اس سے پہلے زمہ آئے تو کسے بدلتے ہیں واو سے اور علیف سے پہلے زمہ آئے تو کسے بدلتے ہیں واو سے اور علیف سے پہلے کسرہ آئے تو کسے بدلتے ہیں یا سے یہ قانون بھی وجوبی اور یہ تیسرا قانون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی وجوبی ایو تا قدہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے ایتا قدہ پڑھیں گے ایتا سرہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے ایتا سرہ پڑھیں گے تو کہتے ہیں چون ایتا قدہ کے ایو تا قدہ بود و ایتا سرہ کے ایتا سرہ بود جیسے ایتا قدہ کے یہ ایتا قدہ تھا اور اتصارہ کہ یہ ایتصارہ تھا قاعدہ اگلا قانون آیا بھئی اگلا قانون جوازی ہے بھئی جوازی وہ قانون کیا دیکھئے کہتے ہیں واؤ مضموم و مقصور در اول واؤ آئے اور مضموم ہو یعنی واؤ پر کیا ہو زمہ و مقصور اور کیا ہو مقصور یعنی واؤ پر کیا ہو کسرہ بھئی واؤ پر زمہ بھی سقیل اور کسرہ بھی سقیل تو واؤ آیا کسی لفظ کے شروع میں آیا اور اس واؤ پر زمہ ہے یعنی کسرہ تو اس واؤ کو حمزہ سے بدلیں گے اور یہ بدلنا جائز ہے واجب نہیں قانون کیا ہوا واؤ لفظ کے شروع میں آئے اور اس پر کیا ہو زمہ یعنی کسرہ تو اس کو کس سے بدلنا جائز حمزہ سے اور اگر واؤ کسی لفظ کے بیچ میں آئے اور اس واؤ پر زمہ ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے واؤ کہا ہے کسی لفظ کے بیچ میں اور واؤ پر کیا ہو زمہ ہو تو بھی اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے سورت سمجھ میں آگئے تو تین سورتیں ہو گئیں جہاں یہ قانون لگے گا شروع میں آئے واؤ آئے اور چاہے مضموم ہو چاہے مقصور اور درمیان میں آئے تو واؤ ہو کیا ہو مضموم تو یہ تینوں قسم کے جو واؤ ہیں ان کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں واؤ مضموم و مقصور در اول وہ واؤ جو مضموم اور مقصور ہو یعنی مضموم یا مقصور ہو در اول کہاں پر شروع میں و مضموم در وسط اور وہ وہ جو مضموم ہو اور کہاں پر ہو درمیان میں جوازن حمزہ شود وہ جوازی طور پر وہ جوازن حمزہ ہو جائے گا یعنی اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے چون اوجوہن و اشاہن و اوقتت و ادعورن اوجوہ بھئی یہ جمع ہے وجہن کی اور وجہن کہتے ہیں چہرے کو چہرے کو اسی طرح راستے کو بھی کہتے ہیں اور اس وجہن کی جمع کیا وجوہ تو واؤ آیا شروع میں آیا اور اس پر کیا ہے زمہ تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز لہذا کیا پڑھ سکتے ہیں اوجوہن حمزہ پڑھیں اوجوہن یا واؤ پڑھیں وجوہن دونوں جائز ہیں کیونکہ یہ قانون وجوبی نہیں ہے بلکہ جوازی ہے اسی طرح ایشاہن یہ اصل میں تھا ویشاہن ویشاہن ویشاہ کہتے ہیں زیب و زینت کے لئے ایک پیٹی وہ عورتیں پہنتی ہیں جو کندے پر سے گزر کر ایک طرف پہلو سے گزرتی ہے بعض تصاویر میں آپ نے اگر دیکھا ہو بادشاہ یا فوج والے بھی اس طرح کی پیٹی پہنتے ہیں ایک کندے کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے پہلو کے نیچے سے بغل کے نیچے سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ زینت کے لئے خوبصورت قسم کی اور پھر جو عورتیں پہنتی ہیں اس پر تو موٹی وغیرہ یہ چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں تو اس پیٹی کو ویشاہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویشاہ تو ویشاہ واؤ آیا اور کہاں پر آیا شوروں میں اور واؤ بھی کونسا ہے مقصود تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز تو آپ اس کو ایشاہن حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیسے ایشاہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں ایشاہن اور چاہیں تو واؤ ہی کو رکھیں ویشاہن آگے وعقیتت اقیتت اصل میں تھا وقیتت شروع میں واؤ تھا واؤ شروع میں آیا اور مضموم تھا تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے وقت یوقعت توقید کا معنی ہے وقت مقرر کرنا کسی چیز کا وقت مقرر کرنا وادورن ادورن اصل میں تھا ادورن یہ جمع ہے دار کی دار کس کو کہتے ہیں گھر گھر اس کی ایک جمع کیا آتی ہے ادور ادور اور ادور میں کیا ہے واؤ اور واؤ بیچ میں ہے اور واؤ کیا ہے مضموم تو اس واؤ کو بھی حمزہ سے بدلنا جائز لہٰذا ادور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور ادور بھی کہہ سکتے ہیں دیکھئے بھئی بارت کہتے ہیں چون وجوہ وعشاح ووقعت وادور کہ وجوہ ووشاح ووقعت وادور بود کہ یہ وجوہ وشاح ووقعت اور ادور تھے بات سمجھ میں آگئے اور یہ بدلنا جوازی ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں ابدال بہمزہ درواوے مفتوح شاز است ادور بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا پر بھی پڑھ لہذا وعوے مفتوح کو کس سے بدلنا حمزہ سے یہ شاز ہے بہت قلیل ہے عربی کے اندر تو جیسے جیسے آہدن اور آہدن آہدن اصل میں کیا تھا واحد تو شروع میں آیا اور واوے مفتوح ہے لیکن اس کو کس سے بدلا گیا ہے حمزہ سے آہدن اسی طرح آناتن یہ اصل میں کیا تھا وناتن تو واوے مفتوح ہے لیکن اس کو عربوں نے کس سے بدلا ہے حمزہ سے تو ایسا بڑا قلیل ہوا ہے تو آہدن کا معنی ہے یکتا ایک ہے واحد واحد کا معنی ہے ایک واحد کا کیا معنی ایک تو ایک کا دو بھی آئے گا تین بھی آگے آئے گا چار بھی آئے گا اور آہد کا معنی ہے یکتا یعنی ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہ ہو جس کا کوئی دوسرا نہ بردست علوم کا ماہر ہے یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں تو آپ کہیں آہدن کیا لفظ استعمال کریں آہد اور اگر آپ کہیں واحد ایک ہے اس کا مطلب ہے دو اور تین آگے بھی کوئی ہیں تو آہدن کا کیا معنی یکتا اسی لئے قرآن میں کیا آتا ہے قل هو اللہ وہ آہد وہ اللہ یکتا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو آہد کا کیا معنی یکتا یکتا کہ اس جیسا اور کوئی بھی نہ ہو اور آناتن یہ آناتن کا معنی سست سست عورت جو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بہت سست اس امراتن آناتن آگئے دیکھئے بھئی بھئی پچھلا قانون اس میں واؤ حمزہ سے بدر رہا تھا لیکن وہ جوازی قانون تھا بھئی اور اب جو اگلا قانون ذکر ہو رہا ہے وہ وجوبی ہے کیونکہ اس میں دو واؤ جمع ہو رہے ہیں جبکہ پچھلے قانون میں ایک ہی واؤ تھا بھئی دو واؤ نہیں تھے تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں چون دو واؤ متحرک در اول کلمہ جمع شاون جب دو واؤ متحرک اول کلمہ کے اندر جمع ہو جائیں اول وجوب حمزہ گردد تو پہلا جو ہے وجوب حمزہ گھو جاتا ہے دو واؤ آئے کسی لفظ کے شروع میں آئے دونوں واؤ کیا ہیں متحرک ہیں تو پہلے واؤ کو وجوب کسے بدلیں گے حمزہ سے جو او او واؤ سی لو جیسے او اور او سی لو او او اصل میں کیا تھا دو واؤ آئے متحرک آئے اور لفظ کے شروع میں آئے تو پہلے کو کسے بدلنا واجب حمزہ سے تو کیا بن گیا تو یہ اصل میں کیا تھا اسی طرح یہ اصل میں کیا تھا دیکھ خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جیسے واؤ اور واؤ سی جمع واصلت کی یہ اصل میں واؤ سی تھا جو جمع ہے واصلت کی وو واؤ سی تصغیر واصل بوت اور واؤ سی جو واصل کی یہ ان کی اصل تھی وو وی سی لن سے کیا بن گیا وو وی سی لن سے کیا بن گیا وو وی سی لن اور ووا سی جو کے جمع ہے واصلت ان کی اس سے کیا بن گیا آو سی لن اور یہ قانون وجوبی ہے کیونکہ دو واؤ متحرک جمع ہوئے ہیں سمجھ سے بدلنا واجب ہے آگے دیکھئے بھئے قاعدہ وو وی متحرک بعد فتح علیف شاوت بشوروت بھئی بھئی اب یہ قالہ اور باع والا قذابتہ آ گیا آپ نے تو ابواب اس صرف میں مختصر سا قانون پڑھا تھا کہ قالہ اصل میں کیا تھا قوالہ اور باع اصل میں کیا تھا باع وو اور یا متحرک ہوں ما قبل ان کے فتح ہو تو کسے بدلتے ہیں علیف سے تو قوالہ سے کیا بن گیا قالہ اور باع سے باع بن گیا لیکن یہ قانون یاد رکھئے بھئی اس کی بہت سی شرائط ہیں علماء نے اس کی پندرہ بلکہ بازوں نے بیس تک شرائط دکھی ہیں وہ بیس کی بیس شرطیں پوری ہوں گی تو پھر قانون لگے گا تو یہ بڑا تفصیل قانون ہے اور یہ کمال ہے جو اب واب صرف آپ نے یاد کیے بھئی آپ عموماً صرف کی جتنی کتابیں بھی اٹھائیں گے وہ جب وہ قالہ والا قانون ذکر کرتے ہیں تو ساتھ وہ بیس کی بیس شرطیں بھی ذکر کرتے ہیں بعض بارہ شرطیں بنا دیتے ہیں بعض پندرہ بنا دیتے ہیں بعض بیس بنا دیتے ہیں تو بہرحال کم اس کم بھی دس بارہ تو ضرور ذکر کرتے ہیں اسی طرح ہر قانون کے ساتھ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ شرطیں ہیں بھئی تو جب ابتدائی تعلیم علم وہ قالہ اور باعہ کی گردان یاد کرتا ہے تو قوانین بھی ساتھی شروع ہو جاتے ہیں اور ہر قانون کی دس بارہ شرطیں ہوتی ہیں دو قانون ہو گئے تو شرطیں بیس چلی گئیں تین ہوئے تو تیس ہو گئیں چار ہوئے تو چالیس ہو گئیں تو آٹھ دس قانون جب آتے ہیں تو وہ ہمت ہار دیتا ہے کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں میں یہ یاد کر ہی نہیں سکتا سمجھ میں آیا تو ابتدائی طالب علم کو بھی شرطیں پڑھا دی جاتی ہیں حالانکہ ابتدائی طالب علم اس کو تو صرف بنیادی باتیں اس کو کیسے بدلا اور یہ تو ہر ایک آسانی سے یاد کر لیتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ پندرہ شرطیں ہوتی ہیں پھر اس کو کون یاد کرتا پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی تو آسان آسان باتیں ذکر کی چنانچہ طالب علم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ زبردست صرف ہی پڑے جو بھی کتاب پڑے وہاں پھر وہ شرطیں آجاتی ہیں اب جب شرطیں آتی ہیں اب وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بنیاد بن چکی ہے بات سمجھ میں آگئے ہاں اس کا علم پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا اچھا وہاں قانون اس لئے نہیں لگا وہاں یا متحرک ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو علف سے نہیں بدلا جیسے رما 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 یا رما میں یا کو کس سے بدلا علف سے کیونکہ یا متحرک ما قبل فتحہ تھا رما اصل میں کیا تھا رما یا یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو رما ہوا رما سرف کبیر ماضی کی کیسے ہوگی رما رما یا رما یا میں بھی یا متحرک ہے اور ما قبل میم پر فتحہ بھی ہے یہاں علف سے کیوں نہیں بدلا اشکال ہوتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب پھر ان شرطوں سے ملتا ہے یہ جو شرطیں ہیں نا یہ دراصل اشکالات کے جوابات ہیں تو جواب ان شرطوں میں مل جاتا ہے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس وہ یا یا جس کو کس سے بدلنا ہے علف سے اس کے بعد علف تصنیہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد علف اور رما یا کے بات تو کیا ہے علف تصنیہ ہے جب تصنیہ ہے تو شرط نہیں پوری جب شرط نہیں پوری تو یا کو علف سے بھی نہیں بدلا بات سمجھ میں آ گئے اس طرح یہ شرائط ذکر کی جاتی ہیں تو اب اب اس سرف میں اس لئے طلبہ زبردہ سرف ہی بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں شرائط ذکر ہی نہیں ہے اور طریقہ بھی تعلیم کا یہ ہی ہے بھئی شروع کے درجے کا طالب علم ہو اس کو سارا علم اکٹھا نہیں دینا سارا اکٹھا دوگے تو وہ بیچارہ ہمت ہار جائے گا بھئی وہ کاری نہیں سکتا اتنا زیادہ ہاں اس کو تھوڑ بنیاد بنا دو جو ضروری ہے اس کے بعد جب وہ بنیاد بن جائے گی پھر آگے شرطیں اگلے سال ذکر کر دی جائیں سورة سمجھ میں آگئی تو اب یہ قال اور باع والا قانون آیا دیکھئے بھئی کتاب پر قاعدہ وَو وَيَا متحرک بعد فتحہ علف شود بشوروت وَو اور یا وَو وَو اور یا جو کیا ہوں متحرک ہوں بعد فتحہ کس کے بعد آئیں فتحہ کے بعد علف شود شرطیں آگے ذکر کر رہے ہیں ایک نمبر لگا ہو ہے اس کو پڑھیں گے اول اول یعنی پہلی شر فا کلمہ نہ باشد وَو وَو اور یا فا کلمہ نہیں ہونا چاہیے وَو وَو اور یا جو متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے فتحہ وَو فا کلمہ نہیں ہونا چاہیے پس فا وَعَدَ فا وَعَدَ اور کر رہے ہیں وَو متحرک ہے ما قبل فا پر فتحہ ہے تو اس کو کس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ وہ کس کی جگہ آرہا ہے فا کی جگہ آرہا ہے بھئی فا وَعَدَ فَعَلَ سورة سمجھ میں آرہی ہے نیز اس لئے بھی نہیں بدلا کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں بھئی کلمیں فا الگ کلمہ ہے اور وَعَدَ الگ کلمہ ہے حالانکہ کلمے کا بھی ایک ہونا ضروری ہے سورة سمجھ میں آگئی نیز دوسرا تاوہ فا جی تاوہ فا میں دیکھ رہے ہیں وہ متحرک ہے اور اسے ما قبل کیا ہے فتحہ ہے کس سے بدلنا چاہیے علیف سے کیوں نہیں بدلا کیونکہ یہ وَعَوِ متحرک کس کے مقابلے میں ہے فا کے اور شرط تھی کہ یہ وَو یا فا کے مقابلے میں نہ ہو وَتَيَسَّرَ تَيَسَّرَ یا متحرک ہے ما قبل تا پر فتحہ ہے کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ یہ یا فا کے مقابلے میں ہے تَيَسَّرَ 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 تو کہتے ہیں شرط اول جو ہے فا کلمہ نہ باشد کہ وہ وَو اور یا فا کلمہ نہ ہو پس فَوَعَدَ وَتَوَفَا وَتَيَسَّرَ وَو وَيَا اَلِفْ نَا شَوَد پس فَوَعَدَ اور تَوَفَا اور تَيَسَّرَ وَو اور یا اَلِفْ نَهُوے دُوُم عَيْنِ لَفِیفْ نَبَاشَد وَو وَو اور یا عَيْنِ لَفِیفْ نَهُو یعنی لفیف میں اور عین کی جگہ نَهُو توجہ ہے چُو تَوَا وَحَيِّيَا تَوَا بَيْ اصل میں کیا تھا تَوَا پھر یا متحرک ما قبل وَو پر فَتْحَا یا کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا تَوَا ابھی بھی دیکھو وَو متحرک ہے اور ما قبل تَوَا پر کیا ہے فَتْحَا تو اس وَو کو بھی کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن یہاں علیف سے نہیں بدلا کیا وجہ کیونکہ دوسری شرط پوری نہیں دوسری شرط کیا ذکر کی کہ وہ وَو یا یا جو ہے وہ لفیف کا عین کلمہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو لفیف کا عین کلمہ ہے اور نیت اس لیے بھی نہیں وجہ یہ بھی کیونکہ تَوَا یا میں اعلال کر دیا یا میں یعنی لام میں اعلال کر دیا اب اگر عین میں بھی اعلال کرو گے تو کلمہ کی تو صورت ہی بلکل بدل جائے گی کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا یہ اصل میں کیا تھا اعلال ایک جگہ کر دیا تو دوسری جگہ اس کے ساتھ ہی اعلال نہیں کریں گے ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے اسی طرح حییہ حییہ درمیان ولی یا متحرک ہے اور ماں قبل حا پر کیا ہے فتحہ تو یا متحرک ماں قبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو کیا ہونا چاہیے تھا حا یا لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ لفیف کا عین کلمہ ہے اور لفیف کے عین کلمہ کی جگہ اگر واؤ یا یا متحرک آئیں تو ان کو ماں قبل فتحہ کی وجہ سے علیف سے نہیں بدلتے توا کا معنی ہے لپیٹنا توا یطوی طیین اس کا معنی ہے لپیٹنا کسی چیز کپڑے وغیرہ کو لپیٹنا حییہ حییہ کا معنی ہے زندہ ہونا زندہ ہونا یہ اسی طرح حییہ کا معنی ہے حیا کرنا شرم کرنا آگے دیکھئے بھئی سیوم تیسری شر قبل علیف تسنیہ نہ باشد وہ غور یا متحرک جو ہیں علیف تسنیہ سے پہلے نہ ہو چون دعا و راما یا دیکھا دعا میں وہ متحرک ہے اور ماں قبل فتحہ بھی ہے لیکن اس کو علیف سے نہیں بدلا کیونکہ اس واؤ میں متحرک کے بعد کیا آ رہا ہے علیف تسنیہ ہے اور راما یا یہاں پر بھی یا متحرک ماں قبل میم مفتوح ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیوں کیونکہ اس یا متحرک کے بعد کیا رہا ہے علیف تسنیہ تو یہ تیسری شرط ہوئی آگے دیکھئے چہاروں قبل مدہ زائدہ نہ باشد وہ غور یا جو ہیں مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو چون طویل ان طویل ان میں دیکھئے واؤ متحرک ہے اور ماں قبل طوا پر فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیونکہ یہ جو واؤ متحرک ہے یہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے اس کے بعد کیا رہی ہے یا اور یا کونسی ہے مدہ اور کونسی ہے زائدہ حرف اصلی نہیں تو مدہ زائدہ ہے کیونکہ اس کا مدہ کیا ہے طول طویل تو یہ ماں قبل میں کیا ہے کسرہ ہے شابش تو کہتے ہیں وہ وہ اور یا مدہ زائدہ سے پہلے بھی نہ ہو جو طویل جیسے طویل و غیور و غیابت غیور کا معنی غیرت مند غیرت والا غیابت کا معنی ہے کسی چیز کی تہ اور گہرائی دریا کی گہرائی ہو یا کوئن کی جو گہرائی ہے کوئن کی جو تہ ہے تو اس کو یا متحرک ہے اور ماں قبل غین پر فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا کیونکہ چوتھی شرط پوری نہیں چوتھی شرط کیا تھی کہ وہ واؤ یا متحرک حرف مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو اور یہاں تو مدہ زائدہ ہے ان کے بعد یعنی واؤ ہے اور یہ زائد ہے زائد ہے دیکھو اس میں بھی یا متحرک ہے ماں قبل غین پر فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد حرف مدہ زائدہ ہے بھئی وَا فَعَلُوا وَيَفْعَلُوا وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَيَا تَفْعَلِينَ کے کلمہ جُدھا گانا وَفَعِلِ فِعِلَنَ مدہ زائدہ نیستند لہذا قبل اینہا وَا وَيَا الْف شَوَدْ وَبَا اجتماعی ساکِنَن بِي افتَدْ اچھا یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ابھی چوتھی شرق کیا بتلائی کہ وہ وَا وَا جس کو کس سے بدلنا ہے ان کے ماں بعد کوئی حرف مدہ زائدہ نہ ہو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسے لفظ جن میں وَا اور یا کے بعد کیا ہے حرف مدہ زائدہ ہے لیکن آپ نے پھر بھی ان کو بدل دیا ہے جیسے اس کی مثال جیسے فعلو جیسے کیا تھا مثال دیکھو جیسے دعا کی گردان کبیر کیا ہے دعا 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 اصل میں کیا تھا دعا یہ وَا متحرک ہے ماں قبل عین پر کیا ہے فتحہ اور اس وَا کے بعد کیا ہے وَا مدہ آ رہا ہے دعا پھر بھی اس کو علف سے بدلا گیا اور کیا بن گیا دعا دعا علف بھی پڑھو اور وَا بھی پڑھو دعا اور پھر علف کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا دیا کیونکہ علف بھی ساکن وَا بھی ساکن تو علف گر گیا تو کیا بن گیا دعا تو آپ بھی گردان کیسے پڑھتے ہیں دعا دعا وَا دعا 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 معلوم ہوا آپ نے وَا کو کس سے بدلا علف سے حالانکہ اس کے بعد کیا تھا مدہ زائدہ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی آپ کو غلط فہمی ہوئی دعا ہو یہ جو وَاوِ متحرک کے بات یہ وَاوِ ساکن آ رہا ہے یہ مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں ہم نے تو کیا کہا تھا کہ مدہ زائدہ اس کے بعد آئے تو پھر ان کو نہیں بدلنا اور شرط ابھی بھی یہاں پوری نہیں ہم نے تو کیا کہا تھا کہ مدہ زائدہ ہو پھر نہیں بدلنا اور یہ مدہ تو ہے دعا ہو کے آخر میں جو وَاو ہے یہ مدہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن زائدہ نہیں کیونکہ یہ تو جمع کی ضمیر ہے یہ تو فاعل ہے میں نے آپ کو افعال میں ضمیروں کی پہچان کروائی تھی جیسے زاربہ زاربہ میں فاعل کیا ہوا زاربہ آلف زاربو وَاو تو یہ وَاو فاعل ہے بھئی یہ تو ضمیر ہے سورة سمجھ میں آگئے تو جب ضمیر ہے تو یہ بدلے گا کیونکہ شرط کیا تھی وَاو مدہ زائدہ ان کے بعد نہ ہو اور ان کے بعد وَاو مدہ زائدہ نہیں ہے جب مدہ زائدہ نہیں ہے تو وَاو کو کس سے بدلا علیف سے اور پھر علیف گر گیا تو کیا بن گیا دعاو اسی طرح مثلا یخشا یخشا کی گردان کریں یخشا یخشا یان یخشون یخشون اصل میں کیا تھا یخشون یخشیون خشیہ یخشا ہے نا یعی ہے تو کیا ہے خشیہ یخشا سمیع یسمع یسمعون وزن نکال لو یسمع 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 یخشیان یخشون تو یخشون اصل میں کیا تھا یسمع وہاں جب اعلال ہوا ہو اور آپ نے اصل سیغے کا پتہ لگانا کہ یہ اصل میں کیا تھا تو جو صحیح کے اندر وہ وزن تھا اس کو نکال لو آپ جاننا چاہتے ہیں یخشون یہ اصل میں کیا تھا یا پہلے بھلا لفظ لے لو آپ جاننا چاہتے ہیں دعا 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 اصل میں کیا تھا تو دعا یدعو کس باب سے ہے نصارہ سے نصارہ سے تیسرا سیغہ ماضی کا نکال نصارہ نصارہ نصارو تو معلوم ہوا نصارو اس وزن پر اس کو لے آؤ دعا یدعو ہے نا واوی ہے دعا عین وو نصارہ نصارہ نصارو دعا 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 اصل میں کیا تھا دعا پھر وو کو کس بدلا علیف سے کیونکہ معلوم متحرک ماں قبل فتح کس بدلا علیف سے پھر کیا بن گیا دعا پھر علیف اور وو جمع ہوئے دونوں ساکن ہیں حدی ہی کسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا یائ تصغیر ہو اور ثانی ساکن کیا ہو مدغم ہو تو یہاں تو ایسا نہیں ہے یہ تو ہے دعا وہ سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر علیف اور وو اجتماعی ساکن این ہوا اور اجتماعی ساکن این سمجھ میں آگئے تو دعا ہوا تو دعا کی اصل کیسے نکال لیں گے کس ویغے کے وزن پر لے کر جاؤ گے صحیح میں کون سا سیخ ہے اس وزن پر ناصر تو اس کی اصل کیا نکلے گی دعا وہ طریقہ سمجھ میں آیا اب دوسرا سیخ آیا یہ باب کون سا سامعہ اچھا یخش یعنی یخش 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 کی اصل پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا تھی تو سمعہ سے اس وزن والا سیغہ نکال لو اس وزن پر جو سیغہ ہے وہ نکال لو ادھر بنا لو یخش یون شاب یخش یون یسم اون پھر یخش یون پھر کیا یا متحرک ما قبل شین پر فتح تو کس سے بدلا الف سے کیا بن گیا یخش اون پھر اجتماعی ساکنین على غیری حد دی ہی آیا اول حرف مدہ تھا اس لئے مدہ ہے تو الف گر گیا کیا بن گیا سیغے کی اصل کیسے نکالتے طریقہ سمجھ میں آیا جس سیغے میں اعلال ہوا ہو یہ دیکھ لو کہ یہ کس باب سے ہے اور کون سا سیغہ ہے اور صحیح کے اندر وہ ہی سیغہ نکال لو اور پھر اس کو اس کے وزن پر بنا لو سیغہ کو ہم نہ بدلتے لیکن وہ مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں کیونکہ وہ تو جمع کی ضمیر ہے یسمعو میں کونسی ضمیر ہوا اور یسمعانی علف اور یسمعون تو یہ ضمیر ہے یہ مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں لہذا اس لئے یہاں قانون لگے گا اگر یہ مدہ زائدہ ہوتا تو نہیں لگا کیونکہ وہاں واؤ یا یا کے بات کیا تھا حرف مدہ زائدہ تھا یہاں حرف مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا فعلو میں وہ کیا ہے زمیر اسی طرح یفعلونا مزارے کے اندر بھی وہ کیا ہے زمیر اسی طرح تفعلونا اس میں بھی جو یہ جو تذریبینہ ہے اس کے اندر یہ جو یا ہے یہ زمیر ہے واحد مؤنس مخاطب کی خشیہ یخشا کی گردان کیسے ہوگی یخشا یخشا یخشیان یخشاؤنا تخشا تخشیان یخشینا تخشا تخشیان تخشونا تخشینا تخشینا اس کی اصل کیا ہے تخشینا کیسے نکالوگے یہ کونسا باب ہے سمیعہ سمیعہ سے یہی سیغہ نکالو تسمعینا تو بنا لو اس کو تخشینا دیکھا تخشینا تسمعینا تو تخشینا میں دیکھو یا متحرک ہے اور ماں قبل شین پر کیا ہے فتحہ لیکن یا کے بعد کیا آرہا ہے حرف مدہ یا کو علیف سے بدلنا نہیں چاہیے لیکن جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ یا حرف مدہ تو ضرور ہے جو بعد میں آرہی ہے تخشینا یہ جو باد ولی یا ہے یہ حرف مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں یہ تو زمیر ہے لہذا یہاں قانون لگے گا لہذا تخشینا یہ یا متحرک کسے بدلی علیف سے کیا بن گیا تخشائنا علیف بھی پڑھو یا بھی پڑھو تخشائنا پھر اجتماعی ساکنین آیا علیف اور یا میں اول مدہ تھا یعنی علیف اس کو گرا دیا کیا بن گیا تخشائنا سورت سمجھ میں آگئے پھر سنو مصنف نے چوتھی شرط یہ بیان کی کہ واؤ اور یا متحرک ہوں ان کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے بعد وہ واؤ اور یا جو متحرک ہیں ان کے بعد حرف مدہ زائدہ نہ ہو حرف مدہ زائدہ نہ ہو اگر ان کے بعد حرف مدہ زائدہ ہوا پھر ان کو نہیں بدلیں گے جیسے طویلن میں واؤ کو نہیں بدلا غیورن میں یا کو نہیں بدلا اور غیابتن میں یا کو نہیں بدلا کیونکہ ان کے بعد کیا آ رہا ہے حرف مدہ زائدہ آ رہا ہے اس پر پھر اشکال ہوا کہ ہم آپ کو اور لفظ بھی دکھاتے ہیں وہاں بھی وہ اور یا متحرک ہیں اور ماں بعد ان کے حرفیں مدہ ہے لیکن آپ نے ان کو بدلا ہے جیسے دعاو اصل میں کیا تھا دعاو تو یہاں آپ نے متحرک ماں قبل فتح کی وجہ سے علف کیا اور پھر علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا آپ نے تو قانون لگا دیا حالانکہ اس کے بعد کیا آ رہا تھا حرفیں مدہ اسی طرح یفعلون تفعلون اور تفعلین کے سیغوں میں بھی یہ قانون آپ نے جاری کیا ہے جیسے یخشون اصل میں کیا تھا یخشیون تو یہاں پر بھی یا متحرک کے بعد حرفیں مدہ ہے لیکن آپ نے اس کو کس سے بدلا ہے علف سے اسی طرح تخشیون یہاں بھی یا کے بعد کیا ہے تخشیون یا کے بعد کیا ہے حرفیں مدہ ہے لیکن یہاں بھی آپ نے قانون لگایا تو اس کا جواب دے دیا کہ بھئی ہم نے کیا کہا تھا صرف مدہ نہ ہو یا مدہ زائدہ نہ ہو ہاں تو کہتے ہیں ہم نے کہا تھا مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے اس واؤ یا یا متحرک کے بعد جس کو کس سے بدلنا ہے علف سے لیکن یہاں حرفیں مدہ تو ان کے بعد آ رہا ہے لیکن وہ مدہ زائدہ نہیں یہ تو ساری زمیریں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہ جو زمیر ہے یہ الگ کلمے کی طرح شمار ہوتی ہے فیل کا اپنا معنی الگ اور یہ جو زمیر ہے یہ تو فاعل ہے فاعل ہے الگ کلمہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَا وَفَعَلُوا وَيَفَعَلُوا وَيَفَعَلُونَا ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی يَفَعَلُوا یہ تو کوئی سیغہ نہیں ہے کوئی سیغہ پڑھا آپ نے يَفَعَلُوا لَمْ يَفَعَلُوا ہوتا یا لن يَفَعَلُوا ہوتا پھر تو نون گر سکتا تھا بغیر وجہ کے تو نون نہیں گرے گا تو یہ کتابت کی غلطی ہے یہ سیغہ ہونا ہی نہیں چاہیے بس یوں ہونا چاہیے وَا وَفَعَلُوا وَيَفَعَلُونَ وَتَفَعَلُونَ وَيَا تَفَعَلِينَ عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفَعَلُوا کا جو وَاو ہے اور اسی طرح يَفَعَلُونَ کا جو وَاو ہے وَتَفَعَلُونَ اور تَفَعَلُونَ کا جو وَاو ہے وَاو شروع میں آگیا نا وَا وَفَعَلُوا وَيَفَعَلُونَ وَتَفَعَلُونَ تو فَعَلُوا اور يَفَعَلُونَ اور تَفَعَلُونَ کا جو وَاو ہے وَيَا تَفَعَلِينَ اور تَفَعَلِينَ کی جو یا ہے کہ کلمہ جدہ گانا و فاعل فیلند کہ یہ علیدہ کلمہ اور فیل کا فاعل ہیں یہ فیل کا واؤ اور یا فیل کا فاعل ہیں مدہ زائدہ نیستند یہ مدہ زائدہ نہیں ہیں لہذا قبل انہا واؤ و یا علیف شاوت لہذا ان سے پہلے واؤ اور یا علیف ہو جائیں گے و با اجتماع ساکنین بھی افتد اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے پھر وہ علیف گر جائے گا چون دعو و یخشون و تخشون و تخشین ان میں علاج سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی خامس پنجم پانچویں شرط یہ ہے اس قانون کی کہ قبل یائے مشدد و نون تاقید نباشد کہ قبل یائے مشدد و نون تاقید آچھا کیا معنی ہے مختصر مختصر شرط ذکر کر رہے ہیں پوری بات کیا بنی کہ واؤ اور یا متحرک ہوں ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلیں گے علیف سے لیکن شرط یہ ہے کہ قبل یائے مشدد کہ یہ واؤ اور یا متحرک جو ہیں یائے مشدد سے پہلے و نون تاقید اور نون تاقید سے پہلے نباشدن نہوں بھئی وہ واؤ اور یا متحرک جس کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں علیف سے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ یائے مشدد سے پہلے نہ ہوں یعنی ان کے بعد یائے مشدد نہیں آنی چاہیے اور ان کے بعد نون تاقید بھی نہیں آنا چاہیے تو کہتے ہیں قبل یائے مشدد و نون تاقید انہ باشد یائے مشدد اور نون تاقید سے پہلے نہ ہوں چون علویون دیکھو علویون واؤ کیا ہے متحرک اور ماں قبل لام پر کیا ہے فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ ایک شرط کیا تھی کہ اس واؤ یا یا کے بعد اس کے بعد یائے مشدد نہ ہو اور یہاں تو کیا ہے یائے مشدد ہے و اخشاین اخشاین یہ کسرا یا کے نیچے ہے شین پر زبر ہے کیونکہ یا متحرک ماں قبل فتحہ ہو ماں قبل فتحہ چاہیے یا نہیں تو شین پر فتحہ چاہیے اور یا پر کیا چاہیے کسرا تو اخشاین اس کے آخر میں کیا ہے نونے تاقید ہے تو اخشاین یا متحرک ہے ماں قبل شین پر فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ شرط نہیں پوری کیا شرط تھی کہ ان کے بعد نونے تاقید نہ ہو حالانکہ یہاں تو کیا ہے نونے تاقید ہے اس لئے یہ قانون نہیں لگے گا آگے دیکھئے شرشم چھٹی شرط بمانے لون اور عیب نہ باشد وہ کلمہ لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو بمانے لون اور عیب نہ باشد وہ کلمہ جو ہے لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو یعنی ایسا لفظ نہ ہو جس کا معنی کوئی رنگ ہو یا جس کا معنی کوئی عیب ہو چون عویرہ و سیادہ سیادہ نہیں یہ سیدہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے سیدہ یہ باب سمیعہ سے ہے سمیعہ سے عویرہ بھی اسی طرح عویرہ یعور سیدہ یسیدو عویرہ کا معنی ہے ایک آنکھ والا ہونا ایک شخص ہے اس کی ایک آنکھ ہے ایک نہیں تو اس کو کہیں گے اعور اور ایک آنکھ والا ہونا عویرہ یعور باب سمجھ میں آیا اب عویرہ میں دیکھو وہ متحرک ہے اور ماں قبل عین پر فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ یہ عیب ہے کانہ ہونا کیا ہے ایک آنکھ والا ہونا عیب ہے اسی طرح سیدہ سیدہ کا معنی ہے ٹیڑی گردن والا ہونا یہ کوئی بیماری وغیرہ ہے جس میں گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے سیدہ تو باب سمیعہ ہے تو سیدہ میں دیکھو یا متحرک ماں قبل سعاد پر فتحہ کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن نہیں بدلا کیوں کیونکہ شرط پوری نہیں شرط کیا تھی کہ وہ لفظ کسی عیب کے معنی میں نہ ہو اور یہ تو عیب ہے ہاں ایک صورت ہے آپ یا پر بھی زبر پڑھنے کیسے عویرہ فیل ہے اور سایدن پڑھیں پھر ماضی نہ پڑھیں اگر ماضی پڑھنی ہے پھر کیا پڑھیں گے سیدہ یا کے نیچے زیر پڑھو اور اگر آپ یا پر زبر پڑھنا چاہتے ہیں پھر سایدن پڑھو سایدن سایدن بھئی قانون جو ہے قالا با عوالا یہ اسم میں بھی تو جاری ہوتا ہے فیل میں بھی اور اسم میں تو یہ اسم میں بھی جاری ہوتا ہے تو لہٰذا اگر سایدن ہو سایدن اس بیماری کا نام ہے جس میں گردن کیا ہوتی ہے ٹیڑی تو پھر اس صورت میں یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو سایدن یا متحرک ماہ قبل فتحہ کس سے بدلنا چاہیے علف سے لیکن نہیں بدلا کیوں کیونکہ یہ عیب کے معنی میں ہے آگے دیکھئے بھئی اگلی شرط بھئی ہفتم ساتھویں شرط بروزن فعلانن نباشد وہ لفظ فعلانن کے وزن پر نہ ہو بروزن فعلانن یہ عین پر زبر پڑھنا بھئی بروزن فعلانن نباشد بھئی وو اور یا ہے متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا ہے علف سے لیکن اگر وہ وزن کونسا ہو جس لفظ میں آرہا ہے وہ لفظ فعلان فعلان وزن پر ہو عین پر کیا پڑھو فتحہ فعلان وزن پر ہو تو پھر نہیں بدلیں گے تو کہتے ہیں بروزن فعلانن نباشد فعلانن کے وزن پر نہ ہو چون دوارانن وسیالانن دواران کا معنی ہے گھومنا چکر لگانا سیالانن کا معنی ہے بہنا بھئی پانی وغیرہ کا زمین پر بہنا اس کو کہتے ہیں سیالان تو کہتے ہیں وہ فعلان ان کے وزن پر نہ ہو جیسے دواران و سیالان دواران میں وہ متحرک ہے وہ ما قبل فتحہ ہے کس سے بدلنا چاہیے علف سے لیکن نہیں بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ فعلان وزن ہے اور ہم نے کیا کہا تھا وہ لفظ فعلان وزن پر نہ ہو جس میں یہ قانون لگانا ہے سیالان یا متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے علف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا کیوں کیونکہ یہ فعلان وزن پر ہے وَنَا بَرْوَزْنِ فَعَلَا اور فعلان کے وزن پر بھی وہ لفظ نہ ہو جو سوارا وَحَيَدَا جیسے سوارا اور حیَدَا سوارا یہ پانی کا نام ہے بھئی کسی علاقے میں کوئی بڑا تالاب یا جھیل ہوگی پانی کی تو اس کا نام کیا تھا سوارا اب سوارا میں وَمُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا اس کو علف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا کیونکہ یہ فعلان کے وزن پر ہے سوارا فعلان اسی طرح حیادہ حیادہ کہتے ہیں متقبرانہ جو چال ہوتی ہے تکبر سے چلنا یہ کیا ہے حیادہ تو حیادہ میں بھی یا متحرک مَا قَبَلْ فَتْحَا کس سے بدلنا چاہیے علف سے لیکن علف سے نہیں بدلا کیونکہ ساتویں شرط پوری نہیں ہو رہی ساتویں شرط کیا تھی کہ وہ لفظ فعلانہ وزن پر نہ ہو اور یہ تو فعلانہ وزن پر ہے وَنَا بَرْوَزْنِ فَعَلَتُن اور فعلانہ کے وزن پر بھی نہ ہو جو حاواکتن جیسے حاواکتن حاواکت جمع ہے حائق کی حائق چھوٹے کاف کے ساتھ حائق حائق کہتے ہیں جولاہ جولاہ کپڑے بنتے تھے جولاہ یہ پہلے زمانے میں کپڑے ہاتھ سے بنتے جاتے تھے ہاتھ سے تیار کرتے تھے بھئی تو جو کپڑا بننے والا ہوتا اس کو کیا کہتے تھے حائق بھئی جولاہ حائق تو اس کی جمع کیا ہے حاواکت تو حاواکت اب حاواکت میں وہ متحرک مقبل حا پر فتحہ کس سے بدلنا چاہیے علف سے لیکن نہیں بدلا کیوں کیونکہ ساتھویں شرط پوری نہیں ساتھویں شرط کیا تھی کہ یہ فعالت وزن پر نہ ہو اور یہ تو فعالت وزن پر ہے وَهَمْ افتِعَال بَمَانِ تَفَاعُلْ نَبَاشَدْ اور افتِعَال بَمَانِ تَفَاعُلْ بھی نہ ہو ہم کا کیا معنی بھی وَهَمْ افتِعَال بَمَانِ تَفَاعُلْ نَبَاشَدْ اور ایسا افتِعَال بھی نہ ہو جو بمانے تفاعل کے ہو جو اجتاورا و اعتاورا کہ بمانے تجاورا و تعاورا بھئی بابت تفاعل کا میں نے خاصہ بتلایا تھا مشارکت ہے ایک باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا ہے مشارکت یعنی جانبین سے فیل ہوتا ہے آپ بتانا چاہتے ہیں زید نے عمر کو مارا اور عمر نے زید کو مارا دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تو پھر باب تفاعل لائیں گے اور یوں کہیں گے تَزَارَبَ زَيْدٌ وَعَمَرٌ زید اور عمر دونوں نے باہم ایک دوسرے کو مارا سورہ سمجھ میں آگئے یہ ہے مشارکت یعنی مارنے میں دونوں شریک ہیں زید بھی شریک اور عمر بھی شریک سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مشارکت جو ہے یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے باب افتعال کا خاصہ نہیں لیکن باب افتعال باب افتعال کبھی بند وہ بھی بند چلو سعی کرو سعی کرو جو بھی کام کیا کرو اچھے طریقے سے پورا کیا کرو جزاکم جب بھی کوئی کام کہے یہ میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا جب بھی کوئی کام زندگی میں کہے اگر آپ نہیں کرتے پھر تو بتا دیں میں نہیں کروں گا اور اگر آپ کرتے ہیں تو بہترین کرنا جیسے اپنے لئے کام کرتے ہو ویسے ہمارے ہاں ایک رائج خرابی ہے ہم مسلمان تو وہ لوگ تھے جن سے دوسرے اخلاق سیکھتے تھے مسلمان کو دیکھ کے دوسرے مسلمان ہو جاتے تھے اتنا اچھا آدمی جیسا اپنے لئے کرتا ہے ویسے ہی دوسروں کیلئے بھی کرتا ہے دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے تو ویسا ہی کرو جیسا اپنے لئے چاہتے ہو بہترین کام کرنا نہیں کرنا تو پہلے ہی بتا دو میں نہیں کر سکتا اور کرتے ہو تو بہترین انداز میں کر کے دو کہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ دیکھو اس نے تو زبرتست کام کیا ہے خود ہی جہاں جہاں خرابی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو اچھے طریقے سے کر دو اللہ سمجھ میں ہے الدین النسیح حدیث پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھی کیا معنی جی کیا معنی الدین خبر پہ بھی الف لام آ رہا ہے جب خبر پر الف لام آئے تو یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے حسر کا معنی ایک چیز کو دوسرے میں بند کر دینا ایک چیز کو دوسری میں بند کر دینا تو الدین النسیح الدین النسیح الدین النسیح ترجمہ کیا کیا آپ نے دین خیرخواہی دین خیرخواہی ہی کھا نام ہے ہی کا لفظ لے دین خیرخواہی ہی کھا نام ہے خیرخواہی کسے کہتے ہیں دوسرے کے لیے خیر خواہ خواستن کا کیا معنی ہوتا ہے چاہنا دوسرے کے لیے خیر چاہنا جو بھی کسی کا کام کریں دوسرے کے لیے خیر چاہیں بہترین کام کر کے دیں اس کو اپنی ساری زندگی اس طرح گزارو کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے خیر ہی خیر پہنچتی رہے ہر ایک کو یہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں جس بات میں کسی کو تکلیف ہے خود ہی پیچھے اٹھ جاؤ وہ کرو ہی نہ سمجھ میں ہے وہ کرو ہی نہ خیر ہی خیر والے کام کرو ہاں کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ کا حق لینا چاہتا ہے تو اگر چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو قیامت میں اللہ آپ کو بہت دے دے گا اور اگر نہیں چھوڑ سکتے پھر بے شک ڈٹ جاؤ لیکن وہاں بھی ظلم نہ ہو ظلم نہ ہو اس نے آپ کی ایک چیز اٹھائی تھی آپ اس کی دس اٹھا کے لے آئیں ظلم نہ کرو پہلے وہ ظالم تھا اب آپ ظالم بن گئے سورت سمجھ میں آگئے تو دین خیر خواہی ہی کا نام ہے ہر کام میں دوسرے کے لیے کیا چاہو خیر ہی چاہو بات سمجھ میں آگئی اچھا جا اچھا یہ بات کہاں درمیان میں آگئی اچھا تو اچھا انہوں نے ذکر کی شرط کہ وہاں افتحال بمانے تفاعل نہ باشد کہ افتحال بمانے تفاعل بھی نہ ہو جس واؤ یا یا کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں علف سے وہ ایسے باب افتحال میں نہ آ رہا ہو جو باب تفاعل کے معنی میں ہو کس معنی میں ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا ہر باب کے اپنے اپنے خاصے ہیں جیسے باب افعال کا ایک خاصہ کیا ذکر کیا تھا متعدی بنانا کروما کا معنی خود عزت والا ہونا اور دوسرے کو عزت دینا دوسرے کو معزز بنانا اس کو پھر کروما کو لے جاتے ہیں باب افعال میں خراجہ کا معنی خود نکلنا اور دوسرے کو نکالنا جلسہ کا معنی خود بیٹھنا اور دوسرے کو بٹھانا جلسہ تو جس لفظ کو متعدی بنانا ہو عرب عموما اس کو کس باب میں لے جاتے ہیں باب افعال میں تو اسی طرح ہر باب کی اپنے اپنے خاصے ہیں تو باب تفاعل کا بڑا خاصہ جو ہے وہ مشارکت ہے وہ کیا ہے وہ جانبین سے فیل چاہتا ہے تو باب تفاعل کا خاصہ ہوا مشارکت باب افتعال یہ مشارکت کے لئے نہیں آتا مشارکت کے لئے یا باب تفاعل آتا ہے یا باب مفعالہ آتا ہے مقاتلتو باہم جنگ کرنا پڑا تھا یا نہیں تو مشارکت کے لئے یا باب مفعالہ آتا ہے یا باب تفاعل باب افتعال تو مشارکت کے لئے نہیں لیکن اگر ایسا باب افتعال ہے جو کس معنی میں ہے باب تفاعل یعنی مشارکت کے معنی میں ہے پھر سنو ایسا افتعال جو کس معنی کے لیے ہے مشارکت کے لیے ہے کس کے لیے جب مشارکت کے لیے ہے تو معلوم ہوا یہ افتعال اپنے معنی میں نہیں یہ باب تفعول کے معنی میں ہے کیونکہ مشارکت تو اس کا خاصہ ہے تو ایسا افتعال جس میں کونسا معنی ہو مشارکت تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ افتعال کس معنی میں ہے تفعول کے معنی میں اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی کیونکہ مشارکت افتعال کا خاصہ نہیں کس کا خاصہ ہے تفاعل کا تو افتعال کا سیغہ آیا باب ہے افتعال جیسے یہ آگے ذکر کر رہے ہیں اجتاوارہ اجتاوارہ کا معنی ہے ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا اجتاوارہ کا کیا معنی ہے باہم ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا یعنی میں آپ کا پڑوسی آپ میرے پڑوسی تو کہیں گے اجتاوارہ تو یہ کونسا باب باب افتعال اور یہ مشارکت کے لئے آ رہا ہے باہم ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا تو یہ مشارکت کیلئے آیا اور مشارکت تو افتعال کا خاصہ نہیں وہ تو کس کا خاصہ ہے تفاعل کا معلوم ہے یہ افتعال کس معنی میں تفاعل کے معنی میں ہے یا جیسے اعتورہ اعتورہ کا معنی ہے ہاتھوں ہاتھ لینا یوں کہ باری باری چیز کو لینا باری باری کسی چیز کو لینا اب دیکھو یہاں بھی باری باری ایک چیز کو لینا مشارکت آ رہی ہے پہلے ایک باری سے لے پھر دوسرا باری سے لے تو کیا رہی ہے مشارکت اور مشارکت تو بابی افتعال کا خاصہ نہیں یہ تو کس کا خاصہ ہے بابی تفاعل کا بڑا خاصہ ہے معلوم ہے یہ افتعال جو مشارکت کا معنی ادا کر رہا ہے یہ دراصل کس باب کے معنی میں ہے تفاعل کے معنی میں ہے تو ایسا افتعال جو تفاعل کے معنی میں ہو اس میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا ایسا افتعال جو کس معنی میں ہو تفاعل کے معنی میں ہو یعنی مشارکت کا معنی ادا کر رہا ہو تو اس میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا جیسے اجتاورہ اجتاورہ میں کیا ہے وَوْ مُتحرِق ما قبل تا پر کیا ہے زبر تو وَوْ کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے تو ہونا چاہیے اعتارہ لیکن اعتارہ نہیں بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ اجتاورہ بمعنی تجاورہ کے ہے یہ اجتاورہ بمعنی تجاورہ کے ہے یہ دونوں کے مصدر ذکر کر دو کہ یہ اجتاور کس معنی میں ہے تجاور کے معنی میں ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح اعتاورہ باری باری ایک چیز کو لینا یہ اعتاورہ کس معنی میں ہے تاورہ کے معنی میں کس معنی میں تو اجتاورہ کس معنی میں تجاورہ تو جب یہ اجتاورہ تجاورہ کے معنی میں ہے تو اس میں یہ قانون نہیں لگے گا لہذا اگر کوئی یہ اشکال کرے اجتاورہ وَوْ متحرِق ہے ما قبل تا پر فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے آپ کیا کہیں گے کہ اس میں ساتھویں شرط پوری نہیں ساتھویں شرط کیا تھی اس قانون کی کہ وہ ایسا افتعال نہ ہو جو بمانے تفاعل کے ہو اور یہ اجتاورہ تو کس معنی میں ہے تجاورہ کے معنی میں ہے یعنی ایسا افتعال ہے جو تفاعل کے معنی میں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهَم افتعال بمانے تفاعل نہ باشت اور افتعال بمانے تفاعل بھی نہ ہو جو اجتاورہ وَإِعْتَوَرَ جیسے اجتاورہ اور اعتاورہ کہ بمانے تجاورہ وَتَعَاورَ کہ جو کہ تجاورہ اور تاورہ کے معنی میں ہے مثال مثال اس قانون کی قَالَ وَبَاعَ وَدَعَا وَرَمَا وَبَابٌ وَنَابٌ کئی مثالیں دے دیں قَالَ اصل میں کیا تھا قَالَ وَمُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا اس کو کس سے بدلا علف سے تو قَالَ ہوا اور ساری شرطیں پوری ہیں اگر کوئی ایک شرط بھی ایسی آ جاتی جو پوری نہ ہوتی تو اس نے قَوَالَ ہی رہنا تھا قَالَ نہیں ہوا معلوم وہ اس میں ساری شرطیں پوری ہیں اسی لئے قَالَ ہوا بَاعَ اصل میں کیا تھا بَایَعَ تو يَا مُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا کس سے بدلا علف سے بَاعَ ہوا دَعَ اصل میں کیا تھا دَعَ وَا تھا وَا مُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا کس سے بدلا علف سے تو دَعَا ہوا رَمَا اصل میں کیا تھا رَمَایَا یَا مُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَا کس سے بدلا علف سے تو رَمَا ہوا بَابُن اسم کی مثال بھی دے دی کہ یہ قانون جاری ہوگا فیل میں بھی اور اسم میں بھی اسم کی مثال دے دی ان اصل میں کیا تھا یاد رکھو ایک ضابطہ یاد رکھو اب آپ بڑے سرفی ہیں یہ قانون آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے کیا قانون آپ کسی لفظ کی اصل نکالنا چاہتے ہیں اصل نکالنا چاہتے ہیں تو یوں کرو کسی اسم کی تو اس کی تصغیر بنا لو تصغیر سے اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا یا اس کی جمع تکسیر بنا لو اس کی جمع تکسیر کو دیکھ لو جمع تکسیر ہے اور ایک جمع سلامت ہے جسے جمع سالم بھی کہتے ہیں جمع سلامت جس میں مفرد کا وزن جمع میں وجہ کر سلامت رہتا ہے جمع تکسیر کسر ہے یوں کسیر توڑنا جس میں مفرد کا وزن جمع میں توڑ دیا جاتا ہے تو باب کی جمع کیا ابواب یہ ابواب جمع سالم ہے یہ جمع تکسیر ہے یہ جمع سلامت ہے یا جمع تکسیر ہے جمع تکسیر باب کی جمع کیا ابواب یہ جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے جمع تکسیر ہے باب میں تو با پر زبر ہے پھر علف ہے پھر با ہے اور ابواب میں اس طرح ہے ابواب میں تو شروع میں علف آگیا حمزہ آ گیا اور پھر با کیا ہے ساکن ہے اور پھر با کے بعد کیا ہے واؤ ہے حالانکہ باب ان میں تو با کے بعد کیا تھا علف تو بالکل وزن ٹوٹ گیا ہے الگ ہو گیا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ابواب کیا ہے باپ کی جمع تکسیر اور آپ نے ابھی ذابطہ پڑا کہ کسی چیز کی اصل کا پتہ لگانا ہو تو کس سے پتہ چلاتے ہیں تصغیر کے ذریعے اور جمع تکسیر کے ذریعے پھر دہراؤ کسی لفظ کی اصل کا پتہ چلانا ہو تو کس کو دیکھیں اس کی تصغیر کو یا جمع تکسیر کو دیکھو تصغیر کو بھی دیکھ لو وہاں سے پتہ چل جائے گا یا جمع تکسیر کو دیکھ لو وہاں سے پتہ چل جائے گا تو ہم نے باپ کے اصل کا پتہ لگانا ہے کہ جو درمیان میں علف ہے یہ اصل میں کیا تھا واؤ تھا یا یا تھی تو ہم نے اس کی جمع تکسیر نکالی وہ کیا ہے ابواب اور ابواب میں کیا آ رہا ہے با کے بعد واؤ معلوم ہوا باب ان میں جو علف ہے یہ اصل میں واؤ تھا تو اصل میں یہ کیا تھا باواب ان کیا تھا باواب ان پھر واؤ متحرک ماں قبل با پر فتحہ کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا باواب ان طریقہ سمجھ میں آیا اسی طرح آگے ہے ناب بھئی ناب کہتے ہیں کچھلی کے دانت کو اس کی جمع ہے انیاب کچھلی کا دانت بھئی یہ آپ اپنے دانت دیکھیں سامنے والے تو سامنے کے چار دانت چھوڑ کر اس کے طرف دون طرف جو دانت ہیں وہ ذرا نوکدار ہیں باقی دانت ہموار اور یہ دو دانت اوپر اور دو دانت نیچے سامنے والے چار دانتوں کے ساتھ جو دانت ہیں وہ کیا ہیں نوکیلے یہ ان کو کہتے ہیں کچھلی والے دانت کیا کہتے ہیں کچھلی کے دانت سمجھ میں آیا یہ عجیب نکتہ بھئی اس میں یہ جتنے سبزی خور جانور ہیں جو سبزیاں گھاس وغیرہ کھاتے ہیں ان کے سارے دانت ہموار ہوتے ہیں گائے بھینس بکری ان کے دانت آپ دیکھ لیں بلکل ہموار دانت ہیں نوکیلے نہیں اور جو گوشت خور جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں بلی کتہ شیر آپ ان کے دانت دیکھیں بلکل نوکدار بھئی جس قسم کے دانتوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ دانت عطا فرمائے شیر کو شکار کے لئے کتے کو شکار کے لئے نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی تاکہ اس کے ذریعے گوشت کو کٹ سکے اور کھا سکے تو ان کو نوکیلے دانت دیئے اور سبزی خور جانور جو ہیں جو یہ جو گائے بھینس وغیرہ ہیں انہوں نے چارہ کھانا ہوتا ہے گھاس کھانی ہوتی ہے اس کے لئے نوکدار دانتوں کی ضرورت نہیں بلکہ اگر نوکدار دانت ہوں گے تو وہ کھائی نہیں سکیں گے ان کے لئے ہموار دانت چاہیے تھے تو اللہ نے ان کو ہموار دانت دے دیئے اور انسان کو اللہ نے دونوں دانت دے دیئے اشارہ ہے اس میں کہ یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا تو یہ جو دانت ہے ایک دانت اس کو کہتے ہیں نابن جمع ہے اس کی انیاب اب میں پتہ چلانا چاہتا ہوں یہ ناب اس کے درمیان جو علف ہے یہ اصل میں کیا تھا تو کس سے پتہ لگاؤں گا تصغیر سے یا جمع تکسیر جمع تکسیر اس کی کیا انیاب کیا پتہ چلا یا ہے یا نیاب میں یا آ رہی ہے معلوم ہوا یہ ناب اصل میں کیا تھا نا یابن پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا نابن بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں وقوع ساکن ووقوع تائتانی سے فعل ماضی اگرچہ متحرک باشت بعدین چونی علف موجیب سقوط آنست مثل داعت داعتا وداعو وطرزینا کہتے ہیں یہ جو واؤ یا یا جس کو کس سے بدلا توجہ ہے ادھر واؤ اور یا متحرک ما قبل فتحہ ان کو کس سے بدلا علف سے کہتے ہیں اگر ان کے بعد حرف ساکن ہو کیا ہو ساکن ہو تو ایک تو وہ ساکن پھر یہ واؤ اور یا بھی کس سے بدل گئے علف سے یہ بھی کیا ہوئے ساکن تو یہ پھر گر جائیں گے اجتماع ساکن ان کی وجہ سے سورہ سمجھ میں آگئے واؤ اور یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے اور اس علف کے بعد ایک اور پہلے سے ساکن موجود تھا تو کیا ہوا اجتماع ساکن ہے تو پہلا علف گر جائے گا اسی طرح وہ واؤ اور یا جس کو کس سے بدلا علف ان کے بعد اگر تائے تانیس آجائے تائے تانیس چاہے ساکن ہو چاہے متحرک زارابت یہ دیکھو تا کیا ہے ساکن زارابتا یہ تا کیا ہے متحرک تو تائے تانیس جب اس کے بعد آجائے کس کے بعد وہ واؤ اور وہ یا جس کو کس سے بدلا ہے علف تو ان کے بعد اگر تائے تانیس آجائے چاہے وہ تائے تانیس ساکن ہو چاہے متحرک ہو دونوں صورتوں میں علیف گر جائے گا لہٰذا راما رمایا رماؤ رامت رامت اصل میں کیا تھا رامایت رامایت تھیر یا متحرک ما قبل فتح کس سے بدلا علیف سے کیا بنا رامات علیف اور تا دونوں ساکن ہیں تو اجتماعی ساکن ہیں علی غیری حد ہی آیا اول حرف مدہ تھا یعنی علیف اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا رامت اگلا سیغہ ہے رامت یہ اصل میں کیا تھا رامایت بھئی میں نے بتایا سیغے کی اصل نکال نہیں ہو تو صحیح کے اندر وہی سیغہ نکال لو راما یرمی کونسا باب ہے زاربہ تو زاربہ سے یہی سیغہ نکال لو زاربہ زاربہ زاربو زاربت زاربات اب راما کو اس وزن پر لے جاؤ زاربات رامایت دیکھا رامایت تو اب یامت ہر ایک ماہ قبل میم پر فتح اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بنا راما راما تو اس کے بعد تائے تانیس ہے تو اس علیف کو گرا دیں گے کیا بن جائے گا راما ماباب میں تائے تانیس ہے ساکین اگرچہ نہیں ہے لیکن کیا ہے تائے تانیس تو پھر علیف کو گرائیں گے پھر سنو گردان راما رامایا راماو رامت 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 میں بھی تائے تانیس رامت میں بھی تائے تانیس تو تائے تانیس سے پہلے اگر یہ علیف آ جائے کونسا علیف وہ وہ یا یا جس کو کس سے بدلا علیف سے وہ علیف آئے تو اس علیف کو گرا دیں گے چاہے تائے تانیس ساکین ہو چاہے تائے تانیس متحرک ہو اسی لیے رامت میں بھی تا ساکین تھی علیف کو گرا دیا رامت میں تا اگرچہ متحرک ہے لیکن تائے تانیس تو ہے تو علف کو کیا کیا گرا دیا ورنہ تو راما تا ہونا چاہیے تھا راما یا تا تھا نا تو راما تا ہونا چاہیے تھا ذابطہ سمجھ میں آیا کیا کہ وہ وہ اور یا جس کو کس سے بدلا علف سے اگر ان کے بعد کوئی حرف ساکن ہو یا ان کے بعد تائے تانیس ہو چاہے ساکن ہو وہ تا چاہے متحرک ہو تو ان سب صورتوں میں اس علف کو کیا کریں گے گرا دیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وقوع ساکن ساکن کا واقع ہونا ووقوع تائے تانیس سے فعل ماضی اور فعل ماضی کی تائے تانیس کا واقع ہونا اگرچہ متحرک باشد اگرچہ یہ تائے تانیس کیا ہو متحرک ہو تو ساکن کا واقع ہونا یا تائے تانیس کا واقع ہونا بعد این چونی علف اس جیسے علف کے بعد موجب سقوط آنس یہ اس کے سقوط کا موجب ہے اس کے سقوط کا باعث ہے یعنی اس کو کیا کریں گے گرا دیں گے مثل دعات جیسے دعات اصل میں کیا تھا دعاوت وابی ہے نا پھر وامتحرک ماقبل فتحہ علیف سے بدلا کیا بن گیا دعات پھر اجتماعی ساکن ہے نا علیف اور تا میں تو علیف حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا کیا بن گیا دعات اسی طرح دعات اصل میں کیا تھا دعاوتا پھر وامتحرک ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا بنا دعاتا پھر اس علیف کے بعد کیا آ رہی ہے تائے تانیس تو یہ علیف گر گیا کیا بن گیا دعاتا ودعاو دعاو اصل میں کیا تھا دعاو وامتحرک ماقبل عین پر فتحہ کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا دعاو واؤ کو بھی پڑھنا ہے دعاو تو اس علیف کے بعد حرف ساکین آ رہا ہے تو اجتماع ساکینین آ گیا تو اول علیف کو گرا دیں گے کیا بن گیا دعاو اسی طرح ترزائینا اصل میں کیا تھا ترزائینا ترزائینا تفعالینا جی پھر یا متحرک ماقبل زاد پر فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا ترزائینا علیف اور یا دونوں پڑھو ترزائینا تو اجتماع ساکینین على غیری حد ہی آیا اول مدہ یعنی علیف کو کیا کیا گرا دیا تو کیا بن گیا ترزائینا تو ضابطہ کیا ہوا کہ وہ اور یا کو کس سے بدلیں علیف سے اس علیف کے بعد اگر کوئی اور ساکین ہو یا تائے تانیس ہو چاہے متحرک ہی کیوں نہ ہو تو اس علیف کو کیا کریں گے گرا دیں گے صاحب علم السیغہ نے کیا ذکر فرمایا کہ چاہے تائے تانیس متحرک ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا کریں گے علیف کو گرائیں گے راما رامایا راماو رامت رامات رامات اصل میں کیا تھا رامایات پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلہ علیف سے کیا بنا رامات تو صاحب علم السیغہ فرماتے ہیں اس علیف کو گرا دیں گے کیا بنے گا رامات بھئے وجہ کیا ہے اس کو کیوں گراتے ہیں کیونکہ آگے تو تا متحرک ہے اجتماع ساکنین تو نہیں آرہا یہاں پر پھر کیوں گراتے ہیں تو دیگر سرفی حضرات ذکر فرماتے ہیں کہ یہ تا اگرچہ اس وقت متحرک ہے لیکن اصل میں تو یہ ساکن ہی ہے یہ وہی رامت والی تا ہے رامت رامت اور رامت میں تا کیا ہے ساکن تو رامت میں تا پر زبر مجبوری کی وجہ سے آیا مجبوری کیا کہ اس تا کے بعد علیف آگیا رامت رامت اور علیف اپنے سے ماں قبل کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے اس تا کو فتحہ دینا پڑا ورنہ اصل میں یہ کیا ہے ساکن ہے تو یہاں اصل حالت کا اعتبار کرو کس کا اور اصل میں یہ تا ساکن اور ماں قبل میں جو علیف آیا وہ بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے نہ آگیا یا نہیں پھر سنو رامت اصل میں کیا تھا راما یا تا یا متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے راما تا تو اب اس علیف کو گرایا کیونکہ یہ علیف بھی ساکن آگے والی تا بھی یعنی اصل میں ساکن وہ تا اصل میں ساکن تو اس تا کی اصل حالت کا اعتبار کیا جب اصل کے اعتبار سے تا ساکن تو اجتماع ساکنین آگیا پہلا علیف اور تا دونوں ساکن ہیں تو اجتماع ساکنین آیا تو علیف کو گرا دیا کیا بن گیا راما تا سورت سمجھ میں آگئے اس پر اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ راما تا آپ نے تا کی اصل حالت کا اعتبار کیا تو اجتماع ساکنین تو ابھی بھی ہے تا اصل میں کیا ساکن اور راما تا آگے علیف بھی کیا ہے ساکن تو تا بھی ساکن علیف بھی ساکن پھر بھی کیا آ رہا ہے اجتماع اشکال سمجھ میں آیا تو جواب یہ کہ یہاں دو علیف آئے تھے کیا آئے تھے دو علیف آئے تھے ایک تھا اصلی ایک ہے عارضی یہ جو آخر میں علیف آ رہا ہے یہ رمت میں تھا نہیں یہ تو ابھی آیا ہے تصنیہ کے سیغے میں تو یوں سمجھو یہ علیف کیا ہے عارضی ہے عارضی ہے یہ ہمیشہ تا تانیس کے بعد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیشہ تو نہیں ہوتا رمت میں تو نہیں تھا رمتہ میں ہے تو یہ علیف کونسا ہوا عارضی اور ماں قبل میں جو علیف تھا وہ تو لام کلمہ تھا وہ تو اصلی ہے رماء کا مادہ کیا ہے رمائیہ یہی یا کیا بن گئی علیف تو یہ علیف کیا ہے اصلی ہے سورة سمجھ میں آگئے رمت رمتہ یہ اصل میں رمتہ کیا تھا راما یا تا پھر یا کس سے بدلی علف سے کیا بن گیا راما تا تو تا کے دونوں طرف علف تا سے پہلے بھی علف تا کے بعد بھی علف پہلے والا علف اصلی بعد والا علف عارضی اور اس تا کی دو حالتیں ہیں اس کی اصلی حالت کیا ساکن اور عارضی حالت کیا اس وقت اس کی فتحہ ہے تو اصلی کیلئے اصلی حالت کا اعتبار کیا عارضی کیلئے عارضی حالت کا اعتبار کیا پہلا علف اصلی تھا تو تا کی بھی اصل حالت کا اعتبار کیا اور اصل میں تو وہ کیا ہے ساکن تو اجتماع ساکن ہے نا گیا علف بھی ساکن تا بھی ساکن علف گر گیا اور اب تا ہے اور بعد والا علف ہے بعد والا علف کیا عارضی اور تا کی عارضی حالت بھی کیا ہے اس پر فتحہ تو یہاں تا کی عارضی حالت کا اعتبار کریں گے اور عارضی حالت تو تا کی کیا ہے متحرک ہے یا ساکن ہے عارضی حالت عارضی حالت متحرک ہے تو اس وقت تا متحرک ہے تو اگلے علف کے لیے تا کو متحرک سمجھو جب متحرک سمجھا تو اجتماعی ساکن ہے نہیں آیا سورہ سمجھ میں آگئے تو تا کی دو حالتیں ہیں ایک اصلی اور ایک عارضی تو اصلی علف کے لیے اصلی حالت کا اعتبار کیا اور عارضی علف کے لیے عارضی حالت کا اعتبار کیا اصلی علف کے لیے جب اصلی حالت کا اعتبار کیا تو اصل میں تو تا کیا ہے ساکن اور علیف بھی ساکن پہلے والا جو علیف ہے تو اجتماع ساکنین آیا لہذا پہلا علیف گر گیا اور دوسرا علیف جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا ہے عارضی تو اس کے لئے تا کہ عارضی حالت کا اعتبار کیا اور تا کہ عارضی حالت اس وقت کیا ہے اس پر فتحہ ہے اور متحرک ہے تو تا متحرک علیف ساکن تو اجتماع ساکنین تو ہے ہی نہیں یہاں پر سورت سمجھ میں آگئی اچھا آگے دیکھئے بھئی مگر در سیغ ماضی معروف از جمع مونس غائب تا آخر بعد حصف علیف فارا دروابی مفتوح العین ومزموم العین زمدہن چون قلنا وطلنا ودریائی ومقصور العین کسرا چون بیعنا وخیفنا یہ آخری ہے پھر قائدہ پورا ہو رہا ہے آخری بات ہے اس ذابطے کے کہتے ہیں ماضی معروف کے اندر ماضی معروف کی گردان میں جو جمع مونس کا سیغہ آتا ہے کونسا سیغہ آتا ہے چھٹے نمبر پر وہاں سے آخر تک گردان دیکھو آپ مختلف پڑھتے ہیں واوی میں مضموم العین وغیرہ دیکھو قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا دیکھا یہاں اگدم سیغہ بدل گیا قلنا قلتا قلتما 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 قلتنا 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 آخر تک پھر یہ زمہ چلتا ہے یہ کیا تھا ماضی معروف ماضی مجھول میں بھی اسی طرح ہے قیلا قالا کا مجھول کیا قیلا قیلا قیلو قیلت قلتا قلتا قلتما قلتما قلتنا 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 معلوم ہوا جمع مؤنس سے لے کر آخر تک معروف اور مجھول دونوں گردانیں ایک جیسی ہیں ماضی کی اسی طرح باعا میں دیکھ لو باعا باعا باعو باعتا باعنا یہاں زیرہ آگئی باعنا بعتا بعتما بعتم 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 بعتن بعتو بعتنا مجھول میں بھی اسی طرح بیعا بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتی بیعتما بیعتن نبیعتو بیعنا تو اب یہ زمہ کہاں سے آتا ہے یہ کسرا کہاں سے آتا ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں مگر در سیغ ماضی معروف مگر ماضی معروف کے سیغوں میں از جمع مؤنس غائب تا آخر جمع مؤنس غائب کے سیغے سے لے کر آخر تک بعد حضف علف علف کو حضف کرنے کے بعد فارا فا کو درواوی کس میں؟ واوی میں وہ واوی جو مفتوح العین و مضموم العین مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو اس میں فا کو فارا زمہ دہند فا کو زمہ دیتے ہیں جو قلنا و طلنا قلنا کا یہ کیا ہے؟ واوی ہے قالا یقولو ہے نا قاوالا تھا یہ واوی ہے اور قاوالا قاوالا وہاں پر کیا ہے؟ فتحہ ہے تو یہ واوی ہے مفتوح العین واوی ہے مفتوح العین ماضی کی بات کر رہا ہوں نا مزارے کی نہیں کر رہا واوی ہے مفتوح العین اور طالا طالا یطول یہ باب کروما سے ہے یہ اصل میں ہے طاولا طاولا کروما تو یہ کیا ہے؟ واوی ہے اور مضموم العین ہے یعنی اس کی ماضی کا عین کیا ہے؟ مضموم ہے توجہ ہے تو اس میں زمہ دے دیتے ہیں پھر سنو دیکھو مگر در سیغ ماضی معروف کون سے سیغوں میں؟ ماضی معروف کے سیغوں میں از جمع مونس غائب تا آخر کہاں سے کہاں تک؟ جمع مونس غائب یعنی چھٹے سیغے سے لے کر آخر تک بعد حضف علف علف کو حضف وہ یا یا کس سے بدلا علف اور پھر وہ علف کیا کیا؟ حضف کیا کس کی وجہ سے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو اس کو حضف کرنے کے بعد فارا کس کو؟ فا کو علف کو تو کیا کر دیا؟ حضف کر یعنی عین کو تو حضف کر دیا قاوالا یہ وہ کس کی جگہ ہے؟ عین کی جگہ تو یہ کس سے بدلا؟ علف سے اور پھر حضف ہو گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے کہاں پر؟ قلنا میں کہاں جا کر؟ قلنا چھٹے سیغے میں تو اس کو حضف کرنے کے بعد اگر وہ واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو فا کو کیا دے دیتے ہیں؟ زمہ زمہ سورہ سمجھ میں آلی ہے؟ اعلال دیکھ لو پھر بات سمجھ میں آئے گی قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا یہ قلنا اصل میں کیا تھا؟ میں نے طریقہ بتایا کہ جس باب سے ہو اس سے صحیح کا وہی سیغہ نکال لیا کرو قالا یقول کون سا باب ہے؟ نصارا 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 نصرو نصارت نصارتا نصارنا معلوم ہوا یہ قلنا اصل میں کیا تھا؟ قالنا بروزن نصارنا پھر قالنا میں وہ متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا؟ علف سے کیا بنا؟ قالنا علف بھی ساکن لام بھی ساکن اجتماعی ساکن این آیا تو علف کو گرا دیا کیا بن گیا؟ قالنا پھر قاف کو زمہ دے دیا قاف کو زمہ دے دیا تاکہ اس سے پتا چلے کہ یہاں قاف کے بعد واؤ گرا ہے یہ واؤی ہے یہاں سے کیا گرا ہے؟ واؤ قاوالنا واؤ کس سے بدلا؟ علف سے اور علف کیا ہوا؟ گر گیا تو گویا واؤ گر گیا گویا کہ واؤ گر گیا تو قلنا کو پھر کیا کر دیا؟ قولنا یہ قاف کا زمہ کیا بتلاتا ہے؟ کہ قاف کے بعد کیا گرا ہے؟ واؤ کیونکہ واؤ کے مناسب کیا ہے؟ زمہ واؤ حضف ہو چکا وہ جو واؤ گر چکا ہے اس پر یہ زمہ دلالت کر رہا ہے اگر یہاں یا ہوتی تو یا کے مناسب کیا ہے؟ کسرہ تو پھر ہم اس صورت میں کسرہ دے دیتے جیسے باعا باعا باعو باعت باعتا باعنا باعا یبیعو کونسا باب ہے؟ زاربہ ہے تو باعنا اصل میں کیا تھا؟ وزن نکال ادھر زاربہ میں زاربہ 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 زربو زربت زربتا زاربنا تو باعنا اصل میں کیا تھا؟ باعیعنا یا متحرک ما قبل فتح کس سے بدلا؟ علف سے کیا بن گیا؟ باعنا علف بھی ساکن عین بھی ساکن اجتماعی ساکن این آیا تو اول علف جو ہے اس کو گرا دیا کیا بن گیا؟ باع کیا بن گیا؟ باعنا پھر باع کو زیر دے دی تاکہ یہ پتا چلے کہ باع کے بعد کیا گری ہے؟ یا گری ہے کیونکہ یا کے مناسب کسرہ ہے تو اگر فا کے بعد واؤ گرا ہو تو فا کو زمہ دیتے ہیں اور فا کے بعد اگر یا گری ہو تو پھر فا کو کسرہ دیتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن بعض اوقات واؤ گرتا ہے پھر بھی فا کو کسرہ دیتے ہیں جیسے خیفنا خافا اصل میں کیا تھا؟ خاویفا خاویفا سورت سمجھ میں آ رہی ہے پھر گردان کیسے ہے؟ خافا خافا خافو خافت خافتا خیفنا تو اصل میں خیفنا کیا تھا؟ خاویفنا خاویفنا پھر واؤ کو کسے بدلا؟ واؤ متحرک ماں قبل فتحہ کسے بدلا؟ علیف سے کیا بنا؟ خافنا خافنا پھر اجتماع ساکنین آیا علیف اور فا میں تو علیف کو گرا دیا کیا بن گیا؟ خافنا پھر خا کو کسرہ دے دیا تاکہ یہ خا کا کسرہ بتلائے کہ وہ جو عین گیرا ہے یعنی وہ جو واؤ گیرا ہے وہ مقصور تھا توجہ ہے خافنا میں کیا خافنا کو کیا بنا دیا؟ خیفنا کیوں بنایا؟ ویسے تو کسرہ تب دیتے ہیں جب یا گرتی ہے لیکن یہاں تو واؤ گیرا ہے ہونا کیا چاہیے؟ خوفنا ہونا چاہیے لیکن خوفنا نہیں بلکہ کیا پڑھتے ہیں عرب؟ خیفنا یہ خیفنا کسرہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ جو واؤ یہاں گر گیا وہ واؤ مقصور تھا اس پر کیا تھی؟ زیر تھی اس پر کیا تھا؟ کسرہ تھا زیر تھی سورت سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ جب یا کو علف کر کے گرا دیں کس کو؟ یا کو علف کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیں پھر تو ہمیشہ ماقبل فا کو کسرہ دیں گے جیسے بیعنا جب بھی یا گرے تو آپ نے ماقبل فا کو کونسی حرکت دینی ہے؟ کسرہ والی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یا پر فتحہ تھا یا کسرہ تھا یا زمہ یہ نہیں دیکھنا یا جب بھی گرے اور کیوں گرے گی؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے اور کس سیغے سے گرے گی؟ جمع مؤنس غائب کے سیغے سے لے کر آخر تک توجہ ہے جمع مؤنس غائب کے سیغے سے لے کر آخر تک سارے سیغوں میں گرے گی اگر یا گری ہو تو پھر ہمیشہ ماقبل کو پھر زیر دے دینا بیعنا سورہ سمجھ میں آیا اور اگر واؤ گرا ہے تو پھر واؤ میں صرف یہ دیکھو کہ وہ واؤ مفتوح تھا یا مضمون تھا اگر مفتوح یا مضمون واؤ گرا ہے یعنی علیف سے بدلا اور پھر گر گیا تو پھر آپ اس فا کو زمہ دے دو اور اگر وہ واؤ مقصور تھا وہ واؤ کیا تھا مقصور تھا تو پھر آپ واؤ تو گرا ہے لیکن زمہ نہیں دینا بلکہ کسرا دینا ہے جیسے خفنہ کے اندر بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی دوبارہ عبارت کہتے ہیں مگر درسیغ ماضی معروف مگر ماضی معروف کے سیغوں میں از جمع مونس غائب تا آخر جمع مونس غائب سے لے کر آخر تک بعد حضف علف علف کو حضف کرنے کے بعد کونسا علف جو کس سے بدلا ہے واؤ یا یا سے اس علف کو حضف کرنے کے بعد فارا فا کو آگے آرہا ہے زمہ دہن تھوڑا سا آگے آرہا ہے فا کو کیا دیں گے زمہ دیں گے کب درمیان میں بتا دیا درواوی مفتوح العین و مزموم العین اس واؤی کے اندر جو مفتوح العین ہو یا مزموم مفتوح العین کیا معنی عین پر فتحہ ہو ماضی میں یا مزارے میں یہ ماضی کی بات چال رہی ہے کس میں ماضی کی بات ماضی مفتوح العین ہو اور یا مزموم العین ہو تو اس واؤی میں فا کو زمہ دے دیں گے چون قلنا و طلنا قلنا میں قلنا اصل میں کیا تھا قاوالنا تو یہ واوی ہے اور مفتوح العین ہے وہاں پر فتحہ ہے اور طلنا اصل میں کیا تھا طاولنا طاولنا کارومنا تو یہ واوی ہے اور مزموم العین ہے تو یہ مثالیں دے دیں آگے کہتے ہیں و دریائی اور اگر کیا ہو وہ وہ یائی ہو و مقصور العین اور کیا ہو یعنی یائی تو مطلقا یائی میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا مفتوح العین ہے مقصور العین ہے یا مزموم العین ہے یائی تو جو بھی آئے آپ نے فا کو کیا دینا ہے کسرہ لیکن لیکن واوی اگر کیا ہو مقصور العین تو پھر وہاں بھی کیا دے دو کسرہ خاوی فنہ خاوی فنہ اس کو آپ کیا پڑھتے ہیں خیفنہ یہ ہے تو واوی لیکن مقصور العین ہے تو یہاں کیا کریں گے اس کو کیا پڑھیں گے خیفنہ پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کس کس میں فا کو کسرہ دیں گے یائی میں یائی میں آپ نے وہ یا جو گری ہے اس کی حرکت کو دیکھنا ہے نہیں یا کی حرکت کو واوی میں تو حرکت دیکھنی ہے نا مفتوح العین ہو تو بھی زمہ دیں گے مضموم العین ہو تو بھی زمہ لیکن مقصور العین ہو تو کیا دیں گے کسرہ یائی میں آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھنا بس یائی میں ہمیشہ کیا دیں گے کسرہ یہی بیان کریں دیکھیں ودر یائی اور یائی میں و مقصور العین اور مقصور العین میں دیکھو یائی کے ساتھ کچھ نہیں بیان کیا کہ مقصور العین ہو مفتوح العین ہو یا مضموم العین کیونکہ یائی میں ہمیشہ کیا دینا ہے کسرہ اور مقصور العین اس کا تعلق وہ واوی سے ہے اور واوی مقصور العین جو ہے کسرہ اس میں کیا دیں گے تو کہتے ہیں وہ در یائی و مقصور العین کسرہ اور یائی اور مقصور العین میں کسرہ دیں گے چون بیعنا و خیفنا جیسے بیعنا اور خیفنا بیعنا اصل میں کیا تھا بایاعنا بایاعنا زارابہ سے ہیں نا باعی بیع زارابنا بایاعنا تو پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا تو اجتماعی ساکن ہے نایا علیف بھی ساکن عین بھی ساکن تو پھر علیف کو گرا دیا اور پھر با کو کیا دیا کسرا کیونکہ یائی تھا یا کی حرکت کو نہیں دیکھنا بس یائی تھا تو کسرا دے دیا بیعنا آخرتہ کسی طرح ہے اور خفنا خفنا تو واوی ہے اصل میں کیا تھا خویفنا لیکن مقصور العین ہے اور واوی مقصور العین میں بھی کیا دیتے ہیں کسرا تو خویفنا میں وہ کو کس سے بدلا علیف سے تو کیا بن گیا خافنا وہ متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے تو کیا بنا خافنا پھر علیف اور فا دونوں ساکن تو علیف کو گرا دیا کیا بنا خافنا پھر کسرا دے دیا خیفنا تاکہ یہ کسرا بتلائے کہ وہ جو درمیان سے گرا ہے اس پر کیا تھا کسرا تھا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَدَرْيَائِ وَمَقْسُورُ الْعَيْنِ کسرا یائی اور مقصور العین میں کسرا دیں گے جون بیعنا و خیفنا جیسے بیعنا اور خیفنا بھئی چلیے بس بھئی آپ اردو والی کتاب میں بھی دیکھ لیں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے قاعدہ جو مصدر فعلون کے وزن پر ہو عبارت مل گئی جی دیکھئے بھئی قاعدہ قانون جو مصدر فعلون کے وزن پر ہو اس کی فا کا واؤ حضف ہو جاتا ہے اس کی فا کا واؤ یعنی فا کی جگہ جو واؤ آیا ہے وہ حضف ہو جاتا ہے اور عین کو کسرا دے کر آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں مگر مزارے مفتوح العین کے مستر میں کبھی فتحہ دیتے ہیں جیسے عیدتن زینتن سیعتن تو یہ سیعتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساعتن بھی کیونکہ یہ اس کا مزارے مفتوح العین ہے کہ اصل میں وعدن وزنن وسعن تھے اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھ یہ وعدن بھی آیا ہے وزنن بھی آیا ہے وزنن بھی آیا ہے سمجھ میں آیا ہے تو وہاں وہ تو فعلن وزن پر نہیں لہذا اس میں یہ قانون جاری نہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں وزنن وعدن وزنن سورہ سمجھ میں آیا ہے آگے دیکھئے بھئے قاعدہ واوہ ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے جیسے میعادن نکے اجلوازن اور یائے ساکن غیر مدغم بعد زمہ ووہ ہو جاتی ہے جیسے موسرن نکے مییزہ اور علف بعد زمہ ووہ ہو جاتا ہے جیسے قوتلہ اور بعد کسرہ یا جیسے محاریب یہ غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں قاعدہ افتعال کی فا اگر واو یا یائے اصلی ہو تو تا سے بدل کر تا میں مدغم ہو جاتی ہے جیسے ایتا قدہ سے اتا قدہ اور ایتا سارا سے اتا سارا قاعدہ واوہ مضموم و مکسور اول میں اور مضموم وسط میں جوازن حمزہ ہو جاتا ہے جیسے اجوہن اشاہن اقیتت اور ادعورن کہ دراصل وجوہن وشاہن وقتت اور ادعورن تھے واوہ مفتوح کو حمزہ سے بدلنا شاز ہے جیسے احدن اور اناتن قاعدہ جب دو واوہ متحرک اول کلمہ میں جمع ہو جائیں تو اول وجوبن حمزہ ہو جاتا ہے جیسے وواسل جمع واصلتن اور وویسل تصغیر واصل ان سے اواصل اور ویسل قاعدہ وویائے متحرک بعد فتح الف سے بدل جاتے ہیں بشرتے کے یہ شرطیں اب ذکر ہونے لگی ہیں پہلی شرط یہ کہ فا کلمہ نہ ہو وووہ اور یا فا کلمہ نہ ہو چنانچہ فا وعاد توفہ اور تیسر ہمیں وو اور یا الف سے نہ بدلیں گے دوسری شرط عین لفیف نہ ہو جیسے طوا اور حیییہ تیسری شرط قبل الف تسنیہ نہ ہو جیسے دعو اور رمیہ چوتھی شرط قبل مدہ زائدہ نہ ہو جیسے طویل غیور اور غیابت فعل اور یفعلون اور تفعلون کا وو اور تفعلین کی یا چونکہ کلمہ جداغانہ جداغانہ یعنی الگ چونکہ کلمہ جداغانہ اور فاعل فعل ہیں اور مدہ زائدہ نہیں ہیں اس لئے ان سے پہلے وو اور یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتے ہیں جیسے دعاو دعاو اصل میں کیا تھا دعاو یخشونا اصل میں کیا تھا یخشیونا تخشونا اصل میں کیا تھا تخشیونا اور تخشینا اصل میں کیا تھا تخشینا پانچمیں شر یائے مشدد اور نون تاقید سے پہلے نہ ہو یعنی یہ وہ اور یا جس کو کس سے بدلنا ہے الف سے یہ یائے مشدد اور نون تاقید سے پہلے نہ ہو جیسے علوی اور اخشینا ادھر اخشینا ہے یہ کی بات یا متحرک ہے نا ماغب الفتحہ ہے اخشینا کیسے ہے گردان اخشینا اخشیان اخشینا اخشینا آتا یا نہیں تم معلوم پہلا سیغا ہو تو اخشینا اور چوتھا ہو تو اخشینا سورة سمجھ میں آگا چھٹی شرط بمانے لون و عیب نہ ہو جیسے عویرہ و سیدہ ساتمی شرط ساتمی شرط فعلان فعلا اور فعلت ان کے وزن نہ ہو جیسے دوران و سیلان اور صور و حید اور حاوکت آٹھمی شرط افتعال بمانے تفاعل نہ ہو جیسے اجتاور اور اعتاور بمانے تجاور و تعاور مثالیں اس قانون کی مثالیں اس جیسے علف کے بعد ساکن یا فعل ماضی کی تائے تانیس اگرچہ متحرک ہو واقع ہو تو علف ساکت ہو جاتا ہے جیسے دعت دعت دعو مگر ماضی معروف کے سیغوں میں جمع مونس غائب سے آخر تک علف حضف کرنے کے بعد وابی مفتوح العین ومزموم العین میں فا کو زمہ دے دیتے ہیں جیسے جیسے قل نا اور طل نا اور یائی اور مقصور العین میں کسرا جیسے بیعنا اور خیف نا بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت ال کالا